اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے پی پی ٹی شروع سے آخر تک اس کی وضاعت ہوگی اور مزید وضاعت شیخ بھی کریں گے ہم دونوں مل کر اس کی وضاعت کریں گے اور ایک پارٹ ہونے کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں گے خواتین سے گزارش ہے آپ اگر سوالات لکھ کر رکھیں تو بھیج دیں بھیج دیں انشاءاللہ سوالات کے جواباتیں شیخ دیں گے حضرین بغیر کسی تمہید کے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو معلوم کریں علم حاصل کریں اور نہ عمل ہم کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ میں پتا نہیں ہے علم نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا عاملت الناصبہ عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے ہیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والے تو عمل کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے علم کے ذریعے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا کیسے عمل کیا جاتا ہے علم نہیں الٹا صدا کریں گے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا تو اسی لئے امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل بولنے سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے اسلام کے پہلے وحی بھی ہی ہے کہ قرآن پڑھو معلوم کرو فعلم انہو لا الہ الا اللہ علم اصل کرو لا الہ الا اللہ اور دیگر چیزوں کا اور پھر قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں آپ ہاں جمرے کے لئے یہاں سے جا رہے ہیں قبولیت کی شرطیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس اخلاص اور اللہیت ہو اخلاص اور اللہیت نہ ہو سنسیرٹی نہ ہو اللہ کے لئے عمل نہ ہو تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے دوسری چیز سنت کے مطابق ہو سنت کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اخلاص ہے دل میں اور دل میں ارادہ اچھا ہے کام کر رہے ہیں غلط کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں غلط کیا ہے قرآن پڑھنا غلط ہے کہا نماز پڑھنا غلط ہے کہا دیکھیں اگر آپ کی عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط ہی ہے سبی مسلم کی حدیث ہے تین صحابہ اکرام اممہ آئیش رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے حال پوچھے اممہ آئیش رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی کی عبادتیں ایسے ایسی ہوتی ہیں تو ان تینوں نے یہ کہا اینا نحن من رسول اللہ نبی کا وہ مقام اگلے پچھلے گناہ معاف پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں ہم کہاں ہیں ہم تو بہت کم کرتے ہیں انہوں میں سے ایک نے ارادہ کیا کہ آج سے میں ارادہ کرتا ہوں ساری رات عبادت کروں گا کبھی نہیں سوں گا دوسرے نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اب بتائیے آنے والے کون تھے لوگ صحابہ اکرام تھے دل میں اخلاص واللہیت کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے اس کے باوجود نبی کو پتا چلا نبی نے فرمایا فَمَنْ رَوْغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میرے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھے روزہ رکھ کے حج کرے زکاة دیں صدقہ خیرات کرے دا تبلگ کا کام کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا حج عمرہ ہمارے ذکر عذکار طور طریقہ سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ہو ورنہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں تیسری اور اہم شرط یہ ہے حلال روزی سے حج عمرہ کیا جائے حلال کمائی ہونا چاہیے حرام کے ذریعے سے جائیں گے تو اللہ کے پاس قابل قبول وہ مسلم کو روایت دور دراز سے سفر کر کے آکے اللہ سے آوزاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے دعا قبول ہوئی کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کا کھانا پناہ حرام ہے مطعمہ حرام ملوسہ حرام غذیہ بالحرام حرام کے غزائے کہاں سے پاننا استجابولا قبول نہیں ہوگی اس لئے ان تین باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں اس کے بعد عمرے کے لئے ہم عام طور سے یہاں سے جاتے ہیں تو حج تمتو کرتے ہیں ابھی آپ اس سے پہلے کے مقرر سے سمات کیے ہیں یہاں سے جانے والے سب سے پہلے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں حج تمتو یعنی حج میں بھی عمرے کا فائدہ اٹھانا ایک ہی سفر میں دو ہو جاتا ہے یہاں سے جانے والے عام طور سے حج تمتو کرتے ہیں حج کے تین قسمیں ہیں مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جانے والے تقریباً یہی کرتے ہیں باقی اگر دوسرے کچھ موقع ملے تو انشاءاللہ شیخ اس طرف روشنی ڈالیں گے کہ حج کے جو حج قرآن ہے اس کے بعد حج افراد ہے حج تمتو ہے یہاں سے جانے والے حج تمتو کرتے ہیں تو سب سے پہلے عمرہ یہاں سب جاتے ہیں تو عمرے کے رادے سے جاتے ہیں تو نیکسٹ دیکھئے حج کے اقسام بتائیں نیکسٹ ہم کون سے حج کرتے ہیں حج تمتو کرتے نیکسٹ حج تمتو کی فضیلت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ نے اس کی خواہش ظاہر فرمائی ہے اور تمام اقسام سے یہ آسان بھی ہے اور ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہ ایک نقشہ ہے اس کو تھوڑا سمجھیں ابھی آپ نے اس سے پہلے ایک مقارن سے سمات کیے ہیں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے یہاں پر دیکھئے نمبر ایک نمبر دو تین چار پانچ اس کے بعد چھے اتنے کام آپ کرنے سے آپ کا عمرہ ہو جائے گا کیا ہے سب سے پہلے احرام اب میں آپ کو احرام بادنہ دکھا دیتا ہوں بہت سارے لوگ احرام بادنے کے تعلق سے پریشان دیتے ہیں کیسے باندہ جائے احرام مردوں کے لئے ہیں مطلب الگ الگ طریقے سے باندھتے تو پریشانی ہوتی ہے کچھ چیزیں میں مطلب تجربے کے اور پیکٹیکل لی کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کیسے فائدہ ہو اس سے فائدہ ہو جسے کہ میں ہم طور سے کہتا ہوں کہ حج کے سفر میں آپ چھتری ایک اچھی طرح سے رکھی چھتری ایک رکھی آپ کے ساتھ ایک بیک پیک ہونا چاہیے جس میں آپ ایک چھتری پانی کا ایک بوٹل رکھیں یہ بہت ضروری ہے حج کے سفر میں بہت کام آتے ہیں اور آگے میں بتاؤں گا جب آپ حج کے لئے روانہ ہو سب سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ کو ساتھ میں بیک میں رکھنا ہے اور نہ لوگ پریشان ہوتے ہیں چپل کے تعلق سے یاد رکھئے لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب سلیپر ہی پہننا ہے سلیپر ہی پہننا مطلب ٹکنے کے نیچے جو ہے وہاں پہن سکتے ہیں وہاں حرم میں جاتے جانے کے بعد نہیں ایک دم پلاسٹک کے لیتے ہیں دو چار قدم چلنے کے بعد آبیلے آگئے یہ بات تو میں اثر پڑتا ہے پریشان ہوتے ہیں اب پہلے سے ہی کوئی اسے سینڈل اگرہ لے لیں لے در کے نرم ہو ابھی اسے پہننا شروع کر اس کو ذرا سوفت ملائم کر لیں اور وہی جا کر پہنے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاں جوتے نہیں پہن سکتے ہیں لیکن جو آپ کے ٹکنے کے نیچے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سلیپر ہی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے تو احرام سب سے پہلا کام ہے احرام احرام آپ کو باندھنا آئے تو کیسے باندھا جاتا میں آپ کو دکھا تھا الگ الگ بادنی کے طریقے ہوں گے لیکن میں نے جس کو آسان پایا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور یہ بار بار کھل نہ جائے ڈھیلا نہ ہو جائے لوز نہ ہو جائے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو اسے لے لیں یہ دونوں کنارہ ایک کر لیں ٹھیک ہے دونوں کنارہ آپ ایک کر لیں یہ تھوڑا چھوٹا ہے اور آپ بڑا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو دونوں کو ایک سیدھا ایک دم سیدھا کر لیں دونوں کنارہ ایک دم ایکوئل کر لیں کر لینے کے بعد آپ یہاں ہاتھ رکھیں یہاں ہاتھ رکھیں یہاں ہاتھ رکھیں یہ تھوڑی بڑی ہو تو یہاں تک آ جاتی ہے چھوٹی ملی ہے مجھے بڑی نہیں ملی اب یہ بہت آسان ہے یہاں کر لیں اور اس کے بعد اس کو فول کر لیں بہت آسان طریقہ ہے اس کا فول کر لیں یہ آپ کھلے گا نہیں جلدی سے کافی اچھا مضبط ہو جاتا نہیں کھلے گا اس کا فائدہ کیا ہے آپ کے سطر بھی نہیں کھلتا یعنی یہ تو یہاں تک آئے گا چھوٹی چادر اس لیے آپ آگے بڑھو کچھ بھی کرو سطر کھلنے کے امکان نہیں ہے یہاں سے یہاں تک یہاں تک چلا گیا نا ایک فول ایک ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے تو کافی محفوظ ہے یہ طریقہ اس طرح سے باندھنے کا یہ طریقہ ہے اور آپ پائر کتنا بھی پھولو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جتنا بھی یہ کرو اور سطر بھی نہیں کھلے گا یہ کرو دیکھو یہ ہے نا یہ حساب کا آپ کو سپورٹ کرے گا یہ سپورٹ کرے گا تو یہ کافی فائدہ مند ہے کیونکہ چھوٹی ہے چادر اس لیے آپ کے ساتھ لگ رہا تھوڑی یہاں تک بڑی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو احرام خاصتہ اوپر اوڑنے کا مسئلہ نہیں رہتا باندنے کا مسئلہ رہتا تھوڑی دل جا رہا ہے کھل جا رہا ہے لوز ہو جا رہا ہے یہ پری بڑی شانی اوپر چڑھا رہا ہے نیچے گر رہا ہے کیا کرے آگے پیر بڑھا رہا ہے تو سامنے کھل جا رہا ہے اس سب مسائل ہوتے ہیں مسائل رہتے ہیں تو اس کا آپ خیال رکھیں یہ ایک طریقہ ہے باقی اور کیا آسان طریقہ ہاں اور ایک چیز ہے کہ آپ اس میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں احرام کے ساتھ آپ بیلٹ باندھ لے بیلٹ یا آپ کے جو سلے ہوئی لباس میں داخل نہیں ہے آپ بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے احرام یہ ہوا اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت کیسے کرنا ہے اور احرام کے لئے دو رکعت الگ سے کوئی نماز نہیں یا ابھی آپ سمات کیا ہے ہاں کسی نماز کے بعد کر لیں افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرض نماز کے بعد احرام باندھیں احرام باندھ سے پہلے گسل کرنا مستحب ہے خوشبوہ غیرہ جسم میں لگانا مستحب ہے لیکن احرام باندھ لینے کے بعد نہیں ہے پھر یہ بھی آپ گھر سے احرام باندھ رہے ہیں یہاں سے ائرپورٹ سے تو ابھی آپ احرام کے پورے چیزوں میں داخل نہیں ہوئے ہیں بس آپ چادر اوڑ لیے ہیں مقات میں جا کر جب آپ نے نیت کر لیے ہیں تب سے آپ پر پابندیاں شروع ہوگی کیا کہ پابندیاں بھی معلوم کر لیے میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد آپ احرام باندھ کے مقات پار کر کے مقات سے پہلے آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد کیا کہیں گے اللہم لبائک امرہ کوئی کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے جس کو امرہ بدل حج بدل کہتے ہیں آگے تفصیل آئے گی یہ شرط یہ ہے اپنا حج امرہ پہلے سے کیے ہوا ہونا چاہیے تو ہی وہ کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے تو آپ کو وہاں پر یہ کہنا ہے اللہم لبائک امرہ ان جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا نام اللہم لبائک امرہ ان فاطمہ ان زائد ان بکر ان عبداللہ یہ کہنا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے جا کر سب سے پہلے دوسرا کام جو کرنا تواف یہاں پر ایک چیز ہے کعبے پر پہلی نظر جب پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے یہ دعا کرو ایسی کوئی روایتیں صحیح سنت سے ثابت ہیں نہیں ہے کہ پہلی نظر سے ہی پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی ہے لیکن ہاں حج ایک ایسی عبادت ہے کبھی کبار انسان جاتا ہے اکثر لوگ زندگی میں ایک بار ہی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک شوق ایک جذبہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدھار کرنا وہ ایک ایک عجیب طرح کے جذبے میں جذبے سے معمور اور شرسار ہوتا ہے سوچتا کب چاہ کے دیکھو دیکھتے ہی اس کا دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے البتہ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر ایک صحابی سے صحابی تناشک قابط اللہ وہ پہلی نظر دیکھیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حرم میں داخل ہوں تو نگاہیں نیچی ہوں جب قابط اللہ کے قریب ہوں تو نگاہیں اٹھائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اوپر نگاہ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں جیسے آپ کی نگاہ قابط اللہ پر پڑھے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور صحابی سے یہ دعا منقول ہے اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی خاص دعا کرنا یا کوئی خاص اس کے لئے عبادت ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ شیخ نے کہا کہ قابط کو آپ پہلی بار دیکھتے ہیں صحابی کے ہم صحابی تھے کہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کا کام آپ کو کرنا تواف تواف چکر لگانے کا نام ہے تواف کیسے کرنا آپ کو بتایا جائے گا ابھی اس کے بعد تواف ختم کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ہے تیسرا کام ہے اس کے بعد زمزم پینا ہے لیکن یہ دو رکعت نماز زمزم یہ مستحبات میں سے ہیں واجب دو رکعت نماز واجب ہے تو تواف کے ساتھ یہ دو رکعت جو صلات ہیں یہ واجبات میں سے ہیں البتہ زمزم پینا یہ مستحبات میں سے ہیں زمزم پینا مستحبات میں سے ہیں تواف کے ساتھ یہ دو رکعت نماز اس کے ساتھ انکلوڈ ہے یعنی سات چکر دو رکعت نماز ایک تواف سات چکر دو رکعت نماز ایک تواف نماز کے لیے آپ کو اگر مقام ابراہیم پہ اس کے قریب قرب جوار میں موقع ملے بہتر ہیں نہیں تو حرم میں جہاں بھی موقع مل جائے دو رکعت نماز پڑھ لیں زمزم استعمال کریں پھر اس کے بعد سائی کرنا ہے اور پھر حلق یا قصر بال نکالنا یا موڈنا ہے نیکسٹ اس کی وضاعت آ رہی ہے اے احرام بادنے کا جو طریقہ میں آپ کو دکھایا ہے تو اس طرح سے کر لیں دیکھئے مطلب دونوں کی نعرہ ایک کر لیں پھر اس کے بعد یہاں ہاتھ رکھ اس کو باد لیں پھر بلٹ اگرہ لگا لیں یہ بہت اچھا رہتا ہے غفیہ آسانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اوپر ایک اوڑ لینا ہے نیکسٹ خواتین کے لیے دیکھ احرام کچھ نہیں صرف ان کا جو ہے ارادہ کر لیں لیکن چہرہ کھلا رکھے ہاتھ کھلا رکھے بس اتنا ہی ہے باقی نورمال لباس میں رہیں نیکسٹ یہ ایک بات کی وضاحت یہ کر دوں خواتین کے تعلق سے کہ عورتوں کا حرام تو یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے لیکن وہ اس وقت جب غیر مرد نہ ہو یا اپنے اکیلے میں ہو لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں غیر مرد ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانکے چہرے پہ نو سپیس نہ پہنے یہ جائز نہیں ہے البتہ سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانک لے یہ ضروری ہے کیونکہ چہرہ چھپانا ضروری ہے اور عام طور پر نائنٹی پرسنٹ جو ہے عورتیں باہر ہی رہتی ہیں چاہے منام و ذلیفہ ہو عرفات ہو یا یہاں سے جب جاتے ہیں تو ایسی صورت میں چہرے پہ نو سپیس نہ پہنے سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانک لے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ہیٹ جیسے بنا لیتے ہیں تاکہ سر کا جو کپڑا ہے وہ چہرے کو نہ لگے ایسی کوئی شرط نہیں ہے چہرے کو ضرور لگ سکتا ہے کوئی اس میں ممانات نہیں ہے بس یہ ہے کہ سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانکے اور مو پہ کوئی نو سپیس یا کوئی پٹی نہ باندھے عمرے کے لئے آپ کو اللہمہ لبا ایک عمرہ یہ کہنا ہے احرام پہن کر نکلے مقاد پر نیت کر لیں اس کے مقاد سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے مقاد کو پار نہیں کرنا ہے کیونکہ مقاد پار کرنے کے بعد نیت کریں گے تو یہ گناہ میں آپ کا شامل ہو سکتا ہے جسے کہ میں نے بتایا کہ عمرہ بدل کر رہا ہے تو آپ اللہمہ لبا ایک عمرہ کہیں گے ان فلان یا ان فلانا ان اس کا نام لینا ہے یہ تلبیہ ہیں آپ کو پتا ہے یہ بھی تلبیہ میں بعض علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ مقتصر تلبیہ لبا ایک الہ الحق لبا ایک یہ بھی آپ کہہ سکتے اس کے ساتھ خواتین اوچی آواز سے تلبیہ نہ کہیں تو ابھی بھائی بتایا گیا کہ حرم میں داخل ہوتے ہی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر مطلب ایسی اشارہ نہ شکھ یا دعا ہاتھ اٹھا کر دعا ثابت ہے جی اس کے بعد یہ بھی ایک مسجد ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہ مفتح لیابا ورحمتک یہ بھی پڑھیں اس کے بعد تواف سے پہلے آپ کی ان باتوں کا خیال رکھنا کہ تواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے تواف کے لیے اوضو ضروری ہے اوضو کرنا ہے اور ایک ہے اشتبا کرنا ہے اشتبا یعنی چادر مردوں کے لیے ہے یہ آپ یہ چادر ایسے اوڑیں اوپر کی چادر اور اس کو نیچے سے ایسے کر لیں آپ کا یہ حصہ کھلا ہو یہ حصہ کھلا ہو اس کو کہتے ہیں اشتبا تو مردوں کے لیے اشتبا کرنا ہے تو یہ حصہ آپ کو کھلا رکھنا ہے رمل یعنی تھوڑا تیز بھاگنا وہ رمل ہے یہ اشتبا ہے تو آپ کو اشتبا بھی کرنا اشتبا اس قیفیت کے نام کو اشتبا کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا یعنی اس کو چھو سکتے ہیں تو بہتر ہیں افضل ہیں اور چھو کر آپ حجر اسود کو بوسا دے سکتے تو بہتر ہیں آپ کا ہاتھ اس میں لگا تو ہاتھ کو یا کوئی لکڑی کاری کوئی چیز یا کسی چیز سے آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے یعنی وہ چیز جو حجر اسود کو ٹچ کی ہے پھر اس کا بوسا دینا درست ہو سکتا لیکن اشارہ کر کے بوسا دینا شاید درست نہیں ہے اشارہ کر کے بوسا دینا نہیں ہے اور بوسا صرف دیکھئے حجر اسود کا ہی ہے اور باقی جو رکن یمانی ہیں رکن یمانی پہلے کا دیکھیں یہ جو حصہ ہے پھر نیکسٹ آئے گا آگے کیجئے آگے کیجئے نیکسٹ یہ حجر اسود جو یہاں رکھا ہوا ہے یہ حتیم کا حصہ ہے تو یہ جو یہ کونہ یہ کورنر سے یہ کورنر یہ جو کورنر اس کو بولتا ہے رکن یمانی حجر اسود یہاں نا یہ یہاں سے لے کر یہ جو کونہ ہے یہ رکن یمانی ہے حجر اسود یہاں ہے یہاں گرین لائٹ ہے تو آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے جو حجر اسود کے برابر گرین لائٹ ہے یہاں سے تواف شروع کرنا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کرنا یہاں چکر کٹیں گے تو یہاں آپ مقام ابراہیم دیکھیں گے یہ کعبے کے یہاں پر ڈور ہے تو یہاں سے آ جائیں گے یہاں سے آنے کے بعد یہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونہ ہے وہ رکن یمانی ہے حجر اسود سے پہلے والا جو کونہ رکن یمانی ہے یہاں چادر تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھونا اس کو چھونا یہ درست ہے اس کو چھو سکتے ہیں لیکن چھونا یہ نہیں ہے رکن یمانی کو چھونا درست ہے ہے مردوں کا رمل کرنا رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے تیز دوڑ شروع کے تین چکر میں نا اور اشتبا تو شروع کے تین چکر میں آپ کو تھوڑا سا تیز بھاگنا اس کو کہا جاتا ہے مردوں کے لئے رمل تواف میں رمل ہے یعنی مردوں کو تین چکر میں تھوڑا تیز بھاگنا چاہیے جگہ نہیں ہے بھیڑ بھارے تو آپ وہی پر تھوڑا سا ایسا کریں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے کہ آپ وہی پر زیادہ نہیں یہ ٹھیک ہے اتنا کر لیں تو یہ رمل ہے اشتبا اس قیفیت کا نام ہے اور رمل رمل آپ کو تین چکر میں کرنا ہے باقی چار چکر میں نہیں کرنا ہے البتہ یہ جو اشتبا کی قیفیت ہے یہ آپ کو شروع سے آخر تک پورے سات چکر میں بھی رکھنا ہے تواف کے بعد دو رکات نماز پڑھنا ہے تواف کے لیے وضو ضروری ہے تواف کے لیے وضو ضروری ہے مسئلہ تھا اگر دو تین چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا وہ تین چکر کاؤنٹ ہوگا یا شروع سے کرنا پڑے گا اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے شیخ راجع قل بتائیں گے اگر تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں وضو کر کے پھر جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہی سے شروع کر لیں جیسے تین چکر آپ نے مکمل کر لیا ہے تو پھر چوتہ شروع کریں لیکن اس میں اگر چاڑے تین کیے ہوں یا پونے چار کیے ہوں تو یہ جو زیادہ حصہ اس کو چھوڑ کر تین شمار کر لیں پھر بقیہ چار چکر مکمل کر لیں ایک اب جیسے آپ وضو کر کے آئیں گے لیکن کبھی آپ وضو کر کے بہت لمبا وقت گزار دیے کسی سے بات کرتے رہ گئے بہت لمبا وقت ہو گیا تو آپ کو شروع سے ہی تواف کے چکر کرنے ہوں گے تو خواتین کے لیے مسئلہ آتا ہے کہ خواتین اگر ناپاک ہو جائے ان کے نماز نہیں ہے تو کیا کرنا ہے وہ تواف نہیں کر سکتی ہے عمرے کے سارے کام کرنا ہے نبی نے اممہ عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ بھی سفر میں ناپاک ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعالی کل شیکن اللہ تواف تواف کے علاوہ سارا کام کرو تو سارا کام کرو اس میں حرم میں داخل ہونا بھی ہے اور سائی کرنا بھی ہے کچھ علاوہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ سائی کے لیے حضور شرط ہے یا نہیں ہے تو سائی کرنا ہے تلاوت کرنا چاہتے ہیں عذکار کرنا سب کچھ کر سکتے ہیں اور جو یہ خواتین سے تھوڑا بہت بال کاٹنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تواف پینڈنگ یہ تواف کب کرنا ہے یہ جو تواف پینڈنگ ہے پاک ہونے کے بعد مسجد آئیشہ جا کے احرام کی نیت کر کے آکے وہ باقی جو تواف پینڈنگ ہے وہ کرنا ہے تو مسجد آئیشہ سے جو احرام کا ارادہ ہوتا ہے یہ ایسے خواتین کے لیے ہیں مردوں کے لیے قطعان نہیں ہے کہ مسجد آئیشہ جا کے وہاں سے احرام بات کے آکے اور ایک عمرہ کریں اور ایک عمرہ کریں بالکل جائز نہیں ہے سب سے بڑی دلیل اس کے لیے کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ناپاک ہو گئی پاک ہوئی پاک ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا تمہارے بہن کو تنعیم لے کر جاؤ اس کا پرانا نام تنعیم وہاں لے کر جاؤ اور وہاں سے احرام بدوہ کے لاکے جو تواف پینڈنگ ہے وہ کراؤ تو حضرت آئیشہ کو لے کر گئے اور احرام کے نیت کرا کے لاکے تواف کیے لیکن ان کے سایت ان کے بھائی نے نہ احرام بدوہ نہ عمرے کا ارادہ کیے اگر جائز ہوتا تو وہ بھی ارادہ کر لیے ہوتے لیکن ایسا تو نہیں کیے اہلی اللہ نے لکھا اس لیے مردوں کے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے آپ کو مقات پار کر کے جانا ہے اور ایک عمرہ کرنا ہے تو مقات پار کر کے جائیے اور اس میں بھی علامہ نے اختلاف کیا ہے کہ بھائی ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ ہوتا کی نہیں ہوتا ہے جہاں تک آہد آشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا جب وہ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو ان کو عذر لائق ہو گیا تھا تو انہوں نے تواف نہیں کیا ایسا ہی حج کے آیام بھی شروع ہو گئے تب بھی وہ تواف پاک صاف نہیں ہوئی تھی تو حج کے لیے نکل گئی حج جیسے مکمل ہوا تو وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ لوگوں نے عمرے بھی کیا اور حج بھی کیے ہیں اور میں نے صرف عمرہ کیا ہے تو صرف اللہ تھا کہ رسول نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کے بھائی کو کہا کہ لے جاؤ ان کو تنعیم سے عمرہ کروا دو اور خود انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا تو آج کل لوگ جو ہیں عمرے پہ عمرے جو کیے جا رہے ہیں چاہے مسجد عائشہ سے ہو یا جعرانہ سے ہو یا تعایف سے ہو یہ مسنون نہیں ہے اور نہیں صرف سے ثابت ہے اور نبی کریم صلیم نے زندگی میں صرف چار عمرے کیے تھے اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہفتے میں چار چار عمرے کر رہے ہیں جتنا ہو سکے ہم کو وہاں تواف تواف کرنا چاہیے یہ چھوٹے عمرے کے نام سے مسجد عائشہ جا کر یا جعرانہ جا کر یا تعایف جا کر عمرے پہ عمرے کرتے رہنا یہ صرف سے ثابت نہیں ہے صاحب اکرام سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم کو اس سے بچنا چاہیے ہجر اسود ہے نیکسٹ یہاں دیکھیں تھوڑے وزاعت ہے تواف اور مقاد جو ہے یہ حتیم جو تھوڑا چھوڑا ہوا حصہ ہے یہ کعبی کے جو دور ہے اس کی یہ جو حصہ اس کو ملتظم کہتے ہیں اس کو پکڑ کے چمٹ کے دعا کرنا ثابت ہے اس لئے اس کو ملتظم کہا جاتا ہے تو یہ ملتظم کو پکڑ کے چمٹ کے دعا آپ کر سکتے ہیں یہ کونے میں حجر اسود ہے یہ مقام ابراہیم ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کو چھونا چھونا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک آپ دیکھیں دیکھ کے نکل جائیں اور اس سے پیچھے کہ یہ جو کونہ اس کو رکنی امانی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک آپ زیادہ زیادہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہت حسنا وقینا دا بن نار یہ دعا ثابت ہے باقی چکروں میں آپ جو چاہیں دعا پڑھتے رہیں ایسا نہیں کہ کابی کو دیکھنا نہیں ہے فلا ہے فلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی سولت سے دعا کرتے رہیں تو یہ چکر آپ کو شروع کرنا ہے پھر اس کے بعد زمزم پینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سائی کے لئے آگے بڑھنا ہے جہاں تک مقام ملتظم ہے وہاں صاحب اکرام جب عمرے کے لئے آتے تھے تو وہاں ہاتھ رکھتے سینہ رکھتے اور دعائیں کرتے تھے تو یہ کب کریں گے آپ کا جو پہلا تواف ہوگا جیسے آپ جا کر تواف کریں گے تو اسی دوران تواف کے دوران بھی یا تواف مکمل کرنے کے بعد بھی جب بھی موقع ملے آپ وہاں کر لیں کیونکہ آج کا ماہول ایسا ہے کہ جب آپ احرام کے حالت میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو مطاف میں جانی نہیں دیتے آپ کو فرس ٹور میں کرنا ہوتا ہے مردوں کو تو لہٰذا پہلے ہی جب آپ کو موقع ملے تو آپ کو یہ سب کام کر لیں تو بہتر ہے بار لوگ یہاں ایسا کرتے ہیں کہ نہ عمرہ نہ حج صرف عمرہ احرام کا کپڑا پہن لیتے ہیں تاکہ وہاں کی سیکیورٹی کو بتا کر چلے کہ ہم عمرہ کے لئے جا رہے ہیں تو یہ دھوکہ ہے ایسا ہم مردوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے ہی احرام کے کپڑے پہن لیے اور تواف کرنے کے لئے چلے گئے ایسا دھوکہ نہیں دینا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو جب پہلی آپ وہاں رہتے ہیں پہلی مرتبہ تواف کرتے ہیں تو یہ سب کام آپ آرام آرام سے کریں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور چیز اس کو ازاد فرمائے استلام حجر اسود کو جو استلام کرنا چھونا ہے اس کو بوسا دینا ہے یہ تواف کرتے ہوئے ہیں یا صرف آدمی چلو آج جا کے صرف بوسا دینا چاہتا ہوں حجر اسود کو صرف بوسا دینے کے لیے جا رہا ہے جہاں تک حجر اسود کو بوسا دینے کا مسئلہ ہے وہ صرف تواف کے دوران ہی ہے اور اس کے علاوہ صحیح کرنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ حجر اسود کے پاس آئے اور استلام کیا تھا ان مقامات کے علاوہ کبھی بھی نماز کے وقت یا نماز پڑھتے ہی فوراں بھاگنا بوسا دینے کے لیے یہ سب مسنون نہیں ہے تو تواف کے ہر چکر میں تواف کے ہر چکر میں آپ کو یہ جو حجر اسود ہیں اس کے برابر یہاں آکے آپ کو اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا اشارہ کریں دونوں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے ایک ہاتھ اٹھانا دونوں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے ایک ہاتھ اٹھا کے آپ قریب میں ہیں اس کو چھو سکتے ہیں تو چھوئے بوسا دے یا ہاتھ چھوکا ٹچ کر کے بوسا دے دور ہے تو بوسا نہیں صرف ہے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے آپ چلتے رہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر چکر میں اسے کرنا ہے یہاں آئیں پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر شروع کریں پھر ایسے ہی آپ ساتھ چکر کر لیے تو آپ کا تواف مکمل ہوا تواف کے بعد آپ کو دو رکعت نماز سے مقام ابراہیم کے آس پاس میں موقع ملے تو پڑھیں نہیں تو کہیں بھی پڑھ لیں پھر زمزم پیے اس کے بعد آپ سائی کے لیے جائیں نیکسٹ 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 تواف کے کچھ رخصتیں ہیں سواری پر اگر کوئی چل نہیں سکتے سواری پر ٹھیک ہے گنتی میں کچھ کنفیوز ہو گیا کیا ہوا تو کم کم کو آپ یقین کر لیں اور ضرورت کے حساب سے آپ بات نہیں کر سکتے تواف کے درمیان نماز کا وقت ہو جائے تو آپ تواف کو روک کر وہیں پر نماز پڑھ لیں پھر وہیں سے کنٹینیو کر لیں دورانے تواف اگر عضور ٹوٹ جائیں تو آپ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ تواف شروع سے کیا جائے علامہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ جہاں کیے وہیں سے آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ وقفہ ہوا بہت تاخر ہوگی جیسے شیخ نے کہا کہ آپ شروع سے کر لیں پہلے کے جو دو تین چکر کیے تو اس کو کینسل کریں اگر عورت ناپاک ہو تو تواف کو روک دیں اور اس کے بعد بعد میں مکمل کر لیں نیکسٹ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنی منسلس کو روکنے کے لئے دوائیں استعمال کر سکتی ہیں ہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتے کے صحت پر نقصان نہ ہو تو ایسی کچھ دوائیں ہو جو ان کے لئے منسلس ڈیلے کر دیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نیکسٹ سائی کی سنتیں سائی کرنے سے پہلے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی آپ نے شیخ سے سمات کیا کہ سائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ السوت کے استلام کی استلام نے چھونا اس کے بعد صفہ اور مروہ پر دعا کرنا اس کی وضاعتہ آ رہی ہے بطن الوادی جہاں پر گرین لائٹ ہے درمیان اسے میں دورنا ہے سائی کی رخصتیں یہ کہ سواری پر بھی سائی کر سکتے ہیں مقدرِ ضرورت بات کرنا بھی جائز ہے سائی میں باوضو ہونا افضل ہے ضروری نہیں ہے سائی میں اوضو ضروری نہیں ہے گنتی میں یہاں پر بھی تردد ہو جائے تو آپ کم میں لیکن یہاں تردد ہونے کے کم امکان کم رہتا کیونکہ اب صفہ سے شروع کرتے ہیں مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے پھر بھی اگر ہو جائے تو آپ کم کو شمار کر لیں نماز کا اقت ہو جائے تو روک کے وہاں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں پھر کانٹینو کریں اگر عورت ناپاک ہو جائے تو بھی صحیح کر سکتی ہیں جہاں تک تواف کی چکر ہو یا صحیح کے چکر ہو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہم تیسے چکر میں ہیں یا چوتے چکر میں ہیں تو ایسی صورت میں جو سات والے ہیں ان سے پالوم کر لیں یا آپ خود گیس کریں کہ ہم فلان چکر میں فلان کو دیکھا فلان چکر میں فلان کو دیکھا تو ہمارے تین مکمل ہوئے ہیں یا کوئی اندازہ نہیں ہے تو چار یا پانچ میں شک ہو جائے تو سمجھیں کہ چار ہی آپ نے کیے ہیں بقیہ دو مکمل بقیہ تین مکمل کر لیں ہاں صفہ اور مروعہ کے صحیح میں دیکھئے آپ کو اس سے پہلے کہ مقرر نے بھی وزاد کیے ہیں کہ اِنَّا صفہ و مروعہ تَمِن شَعَعَئِرَ اللَّهِ یہ جو آیت ہیں آپ پڑھیں صفہ میں جاتے ہوئی اس کے بعد عبدعو بما بدع اللہ بھی یہ کہیں سائی سے پہلے دعا اس سے پہلے ملہ شیخ نے مہت تفصیل کے ساتھ بتائیں ہم کوئی آگے بڑھنا ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ ہیں اور جیسے کہ آگے نیکس صفہ مروعہ کے سائی کریں جی نیکسٹ یہ جو گرین لائٹ ہے یہاں پر دوڑیں دوڑ لگائیں یہ عورتوں کے لئے نہیں ہے نیکسٹ صفہ مروعہ تک ایک چکر ہے یعنی آپ صفہ سے مروعہ گئے ایک چکر ہو گئی وہاں سے یہاں آئے دو چکر پھر گئے تین چار پانچ چھے سات یہاں جا کے ختم ہو جائے گا لیکن آپ غلطی سے اگر مروعہ چلے گئے وہاں سے یہاں آئے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہیں سب کو شروع کرنا ہے اللہ نے جاں کہا ہے اِنَّا الصفہ والمروعہ تک پہلے صفہ اس کے بعد مروعہ نیکسٹ تھوڑ پیچھ آئے صفہ مروعہ میں جو دعا شیخ بتائیں گے کہ صحیح شروع کرتے وقت جو دعا ہیں وہ آپ کو کیسے کرنا اس سے پہلے والے شیخ نے بھی بتایا کہ کعبی کے طرف دیکھ کر رکھ کر کہ اس کے بعد دعا آپ اپنی زباہ میں بھی کر سکتا ربی کے جو دعا ہے وہ بھی شیخ بتائیں شیخ بتائیں تو جیسے آپ صفہ پر پہنچیں گے تو اِنَّ الصفہ والمروعہ تک مِن شَعَائِ اللَّهِ پڑھتے ہوئے جائیں اور عَبْدُ بِمَا بَدَ اللَّهُ بِهِ پڑھیں پھر آگے بڑھ جائیں پھر صفہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلے کے طرف مو کر لیں کیونکہ لئے دعائیں کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں پھر اس کے بعد اس ذکر کو پڑھیں پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دعائیں کریں پھر تیسری مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذکر بتائے گئے تو وہ تین مرتبہ ہے اور اپنے لئے جو دعا مانگنا ہے وہ دو مرتبہ تو یہی مسنون ہے اور اس میں کوئی جلدی نہ کریں یہ قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے صفا اور مروع آپ اتمنان کے ساتھ پہلے ذکر پڑھیں پھر دعا کریں پھر ذکر پڑھیں پھر دعا کریں پھر ذکر پڑھ کے وہاں سے نکل جائیں یہ ہر بار کرنا ہے ہاں یہ ہر بار کرنا ہے صفا میں کھڑے ہو کر پھر مروع پہ جائیں مروع پہ بھی وہی صحیح کریں تو ساتوں چکروں میں ایسا کام کریں ہاں یعنی آپ صفا میں دوڑیں کیونکہ اور یاد کریں کہ حاجرہ علیہ السلام یہاں پر دوڑ لگائی تھی پانی کی تلاش میں پانی کی تلاش میں آپ یہاں پر سوچیں کہ حاجرہ نے کتنی قربانیاں دیئے ہیں اللہ اکبر ایک خاتون زچہ ہے بچہ ہے اور شوہر کی تابداری اللہ کی تابداری اتنی ہے اتنی قربانیاں یہ سب حاجرہ کی یادگار ہیں آپ جیسے خواتین کے لیے ہیں اللہ نے اس کو یاد کے طور پر رکھا ہے یہ سب کارنامے ہیں behind every successful man there is ہاں تو یاد رکھئے man مردوں کو آباد خواتین ہی کرتے ہیں تو آپ ان کو یاد کریں کہ بھئی آپ نے حاجرہ نے کتنی قربانیاں دیئے ہیں تو آج ہم لوگ ایسی ہے نیچے مارویل لگے ہوئے ہیں پھر بھی چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس زمانے میں چل چلاتی دھوک میں نیچے ریت ہے اور بھوکے پیاسے کیا قربانی دیئے ہوں گے اللہ اکبر مروہ میں بھی وہی دعا اذکار سب کرنا ہے کر کے پھر شروع کرنا یہاں آنا یہاں پر بھی یہ کرنا ہے یہ ساتوں چکروں میں آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے آپ کی صحیح مکمل ہو گئی نیکسٹ صحیح کے بعد آپ کو بال نکالنا ہے پوری طرح سے نکالیں یا تھوڑا بہت کٹ کر لیں تھوڑا بہت سارے سر میں سے کرنا یہ کوئل طریقے سے یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا ایسا نہیں چلے گا خواتین جو آخری میں سے تھوڑا سا حصہ ایک انگلی نہیں چلے ایک پور برابر ایک پور انگلی کے جو ایک لائن ہے نا ایک لائن کے برابر خواتین اتنا کٹ کر لیں چار انگلی کہتی ہے ایسا ہی نہیں ہے ایک پور کے برابر اتنا کٹ کر لیں کافی ہے خواتین کے لئے اتنا ہی کافی ہے یہ آپ کا عمرہ آپ مکمل ہو گیا یہ حرام سے نکل گئے آپ فارغ ہو گئے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ یہ ممانعات اب لوگ معلوم کر لیے ہیں اس سے پہلے ہاں یہ عمرہ کے تعلق سے ہو گیا ہے اب اس میں کچھ سوال ہیں تو آپ بتائیے پھر ہم لوگ حج کے آیام میں جائیں گے یہ بہت اہم ہے اور یہ آخری نشت ہے حج کے چھے آیام ہم شروع کریں گے تفصیل کے ساتھ عمرہ کا اس سے پہلے بھی سنے بتایا گیا اس میں کچھ سوالات ہیں عمرہ کے تعلق سے تو آپ بتائیں جی خواتین کے ساتھ سوالات ہیں لیکن رہا ہوں عمرہ 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 جبالی ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں نے جو بتایا تھا شیخ صاحب نے کہ کندھا کھلا رہنا ہے جس کو استباہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ساتھوں چکر میں رہنا ہے صرف شروع کے چار چکروں میں یا تین چکروں میں نہیں مکمل سات چکر میں بھی ہونا چاہیے جیسے ہی ساتھوں چکر مکمل ہو جائے اس کو بند کر لیں پھر مقام عمرہ عمرہ کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھیں ایک بات اس میں ایک چیز نماز کا جب وقت ہو جائے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے وہ اشتباہ کیونکہ مردوں کا کندہ کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی نماز کا وقت ہو گیا ہے تواف کے درمیان اور آپ نماز میں ٹھہر رہے ہیں تو پھر کندہ چھپا لینا ہے پھر تواف شروع کر رہے ہیں کندہ کھول دیجیے اس سننا آگے عمری کے تواف کے دوران اگر حتیم میں جانے کا موقع ملے تو حتیم میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں تک حتیم کا جو حصہ ہے موقع ملے تو وہاں جا کر نماز پڑھیں دوران نہیں کیونکہ تواف آپ کا وہ بھی مکمل ہی نہیں ہوا ہے اور وہاں جا کر آپ چلے جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل نہیں ہوگا کیونکہ حتیم کے باہر ہی سے چکر مکمل ہوتا ہے دوران عمرہ یا حج حیث آجائے تو کیا کریں جیسے میں نے بتایا کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر عذر پیش آجائے کسی بھی وقت بس ان کو منع یہ ہے کہ تواف تواف نہیں کرنا چاہیے اگر شروع ہی میں آ جائیں تو تواف نہ کریں انتظار کریں اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو تواف اور صحیح کر کے حلال ہو جائیں اس کے بعد حج کے دوران اگر آ جائے تو مینہ مصرف آرفات تو جیسے لوگ رہتے ویسیر ہیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو توافی زیارہ جو اہم اور رکن ہے حج کا اس کو مکمل کر لیں اور اگر حج کے آخری آیان میں آ جائیں کہ آپ نے توافی توافی ویدہ نہیں کیا ہے تو ایسی عورتوں کے لئے تواف ویدہ جو گھر واپس ہونے سے پہلے تواف کرتے ہیں وہ ماف ہے بشرتے کہ وہ توافی زیارت کر چکی ہوں تو توافی ویدہ ایسی عورتوں کے لئے ماف ہے جو عذر کے حالت میں ہوں جمرات کا بھی حج میں ہے عمرے میں نہیں ہے ہاں اسی حالت میں وہ رمی جمرات بھی کریں کنکریاں بھی ماریں قرمانی سارے کام وہ اسی حالت میں کریں گے صرف تواف کرنا منع ہے جی بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت سے عمرے کیے ہیں لیکن ساتھ میں وہ شرک اور بیدہ کی کام بھی کرتے تھے تو شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو سارے نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان شرک بھی کر رہا ہو اور نمازیں اور عمرے اور حج بھی کر رہا ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا آپ توبہ کریں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا نیکسٹ نیکسٹ ہاں پہلے پہلے حالت احرام میں غلطی کا کفارہ اگر آپ نے حالت احرام میں غلطی کر لیے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کی فلائٹ پانچ تاریخ کو ہے بائیس تاریخ کو ہے اور حج کب شروع ہو رہا ہے ستائیس کو ہاں تو یہاں سے جائیں گے تو عمرہ کریں گے اس کے بعد اب حرام کھول دیں گے کھول دیں گے کیونکہ آپ کو پانچ تاریخ دن احرام کے حالت میں رہنا بہت مشکل ہے تو اور یہ حج تاریخ تو یہی ہے کہ آپ جا کر عمرہ کریں گے احرام کھول دیں گے فری ہو جائیں گے پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں پھر احرام بان دیں گے یہاں ایک کسی نے سوال کیا ہے کہ دوران عمرہ اگر اللہ نہ کرے عمرے کے عرکان سے رہ جائیں تو کیا دعا پڑھنے دائیں دیکھیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے یہ کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کو خوف اور اندیشہ ہے کہ کہیں یہاں سے جا کر وہ بیمار ہو جائے گا یا جدہ ہی میں وہ کہیں ایڈمیٹ ہو جائے گا بہت زیادہ بیماری کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں ایسے عمرہ اور حج کرنے والوں کو عمرہ اور حج کی نیت کرتے وقت ہی یہ دعا پڑھ لینے چاہیے اللہم محلی حیث حبستنی اللہم محلی حیث حبستنی اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وئی ہیں جہاں مجھے روک لے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے اور جدہ میں کسی ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جائے اور مکہ پہنچنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے تو بغیر کسی دم اور فدیہ کہ وہ احرام کھول دے سکتا ہے اور عورتیں بھی احرام کی نیت سے باہر آ جا سکتی ہیں تو ایسی اگر ایسا خوف ہو کسی عمرہ اور حج کرنے والے کو تو عمرہ کی نیت کرتے ہوئے جب آپ کریں گے تو یہ دعا پڑھ لینے چاہیے اللہم محلی حیث حبستنی یہاں ایک لکھا ہے صفحہ مروعہ پہ جو دعائیں پڑھیں گے تو عربی میں ہو تو ذرا لکھ کر دیجئے یہ ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے دیا ہے دعاوں کی کتاب دی گئی ہے تو ساتھ میں رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر کسی پی ڈی ایف بھی ہو تو آپ مجھے واتس اپ میں جو ہے ایک ریکویسٹ پھیجیں تو میں پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں عورتیں رمل کر سکتے ہیں سوال ہے جو کہہ رہے تھے کہ تین سوال یہ ہے کہ صحیح کرنے کے بعد کیا دو رکعت نماز پڑھنائے نہیں ہے صرف تواف کرنے کے بعد ہی دو رکعت ہے صحیح کرنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے مردوں کی طرح خواتین بھی رمل کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں رمل جیسے جس کو ہم انگلیش میں جواکنگ کہتے ہیں جو مارننگ واکنگ میں جواکنگ کرتے ہیں تو ویسے یہ صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے جو لوگ بیمار نہیں ہیں ان کے لئے نہیں ہیں صرف جو بیمار ہیں اگر کوئی ایڈمیٹ ہو جائے تو ان کو ویسا ہے جو ساتھ میں ہیں وہ جا کر عمرہ کر کے آ جائے جی جی عمرہ کر کے وہ آنا ان کے لئے وہ جو ہے احرام نہیں کھول سکتے بھائی صاحب کا اس سوال ہے کہ آٹینڈر کو کیا کرنا چاہیے ہے نا جو آٹینڈر ہے ان کو تو ان کو جو ہے یہ نہیں ہے وہ عمرہ مکہ جائیں عمرہ کر کے واپس آ جائیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حرام کے حالت میں کیک وغیرہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں صرف خوشبو دار چیز لگانا منع ہے ادر یا سنٹ وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے پہلے کہ شیخ نے بڑے وضعات کی ہے کہ وہ چیز مطلب سنٹ کے طور پر اس کا ایک حصہ رکھا گیا ہے سابون ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں فرگرینس رکھتے ہیں خوشبوز میں ملاتے ہیں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے لیکن آپ کھا رہے کیک کھا رہے کوئی اور چیز استعمال کر رہے ہیں اس میں سٹرابری کے یہ ہیں دوسرے چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی احرام کی نیت کریں تب ہی سے عورت چہرے پر کپڑا اٹھا دیں یا صرف تواف اور حج کے دوران ہی جیسے ہی احرام کی نیت کر لیں اسی وقت سے چہرہ جو ہے کھلا رکھنا ہے لیکن آپ جب رہتے ہیں تو پبلک ہی میں رہتے ہیں مردوں کا وجود رہتا ہے تو ایسی صورت میں سر کی اونٹنی سے چہرہ ڈھانکیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نو سپیس یا کوئی پٹی جو ہے چہرے میں نہ باندے سر کی اونٹنی اتنی بڑی رکھیں کہ آپ جو ہے سر کی اونٹنی سے چہرہ ڈھانک لیں یہ پورے حج میں ہیں اور عمرے کے دوران بھی ہیں احرام کی حالت میں کیا ہو جائے سوال یہ ہے کہ حج کے دوران اگر اندقال ہو جائے تو سیدھے جنت ایسی کوئی گارنٹی تو اللہ کے نبی سلم نے نہیں دی ہے لیکن بہت بڑا جو سواب ہے کہ وہ حاجی کہہ کر اس کو پکارا جائے گا بڑی فضیلت کی چیز ہے جنت اور جہنم میں داخلے کا انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے ہاں انسان اگر اتنا ہی بڑا نیک ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ جنت میں داخلہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا البتہ جیسے کہ ایک حدیث میں نے گشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ جو انسان حج عمری کے حالت میں وفات پا گیا تو اس کو اٹھائے جانے تک مسلسل اللہ تعالی اس کا عجر و سواب دے گا عجر و سواب دے گا لیکن جنتی کون ہے نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہاں اگر اس کا حج مجھے مقبول ہو گیا تو سارے گناہوں سے دھل گیا اب اللہ تعالی ضرور انشاءاللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا پوری امید انشاءاللہ ہم کریں گے سعی کے بعد دو رکعت نماز جس سے بتایا گیا کہ نہیں ہے سعی کے بعد دو رکعت نماز نہیں ہے یہ تواف کے بعد ہیں تواف شروع کرنے سے پہلے کیا عورتوں کو بھی ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے جہاں تواف شروع کرنے سے پہلے حجرِ اسفت کے قریب ہوں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر مردوں کو اور عورتوں کو سب کو جو ہے ایسا اشارہ کر کے تواف شروع کرنا چاہئے اور کوئی سوال ہے تو بتائیں تحید المسجد یہ تو اللہ کی نمی سلم کا حکم ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے تو مسجد حرام میں آپ داخل ہوئے وہاں آپ کو سب سے کہنا پہلا کام تواف کرنا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تواف کا موقع نہیں ملتا ہے اور عام حالات ہوتے ہیں تو آپ دو رکعت پڑھ کر آپ بیٹھ سکتے ہیں جاتے ہوئے اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو فرض نماز پڑھ لیں اگر فرض نماز کا موقع نہیں ہے تو سیدھے جا کر تواف کر لیں لیکن انسان تھک چکا ہے بہت زیادہ بہت دور سے چل کر آ رہا ہے ابھی تواف شروع کرنا نہیں چاہتا ہے تو بیٹھنا ہوں تو دو رکعت پر کرو بیٹھے سوال اگر سوال یہ ہے کہ ماں باپ بہت بڑے ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے ان کی دیکھ بھالی کر رہا ہے تو دیکھیں حج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فورٹی ڈیس گزارنا ضروری ہے ایسا کوئی نہیں ہے یہ ایک ویک کافی ہے حج کے لیے حج کے آیام جو ہے صرف پانچ دن ہیں آپ جو ہے ٹین ڈیس میں آپس آ سکتے ہیں تو انسان کو جو ہے ایسی کوئی ترتیب بنانی چاہیے کہ والدین کے ساتھ کوئی رہے جو ان کی دیکھ بھالی بھی کرے اور انسان حج بھی مکمل کر لے اور یہ کوئی ضرور نہیں کہ تھارٹی فائی فارٹی ویٹ ڈیس ہی وہاں گزارنا ہے آپ کو جو ہے ففٹین ڈیس میں بھی آپ کو لے کر آ جاتے ہیں تو آسانی ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آج کل تو شہروں میں آیا ملتے ہیں دوسرے نارس مل جاتے ہیں دیکھ بھالی کرنے کے لئے اور ایک ہفتے کا پلان کر لیں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے صرف دس دن کے لئے آئے تھے دس دن کے لئے آئے یعنی حج کے آیام شروع ہونے سے دو تین دن پہلے آئے اس کے بعد جو ہے ختم ہوتے ہی دوسرے دن چلے گئے حج کے ایکچوال پانچ دن ہے چھتا دن آپشنل ہے چھے دن اب اس سے ایک دو دن پہلے آگے تو عمرہ بھی کر لیے ہوگے ختم زیادہ زیادہ آٹھ دن میں آپ دوسرے سکتے ہیں سفر کا ملا بھی لیے تو بہت میکسیمم دس دن میں ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے تواف کسی اور کی طرف سے کرنا جائز ہے تواف کسی اور کی طرف سے کرنا جائز نہیں ہے جس طرح نماز کسی اور کی طرف سے پڑھنا منع ہے تو کسی اور کی طرف سے تواف نہیں ہے جس طرح نماز بھی نہیں ہے دیکھئے اگر کرنا ہو تو مکمل عمرہ کر سکتے ہیں مکمل حج کر سکتے ہیں صرف تواف جو ہے کسی کی طرف سے نہیں ہے چاہے وہ وسیعت ہی کر جائیں لیکن تواف کسی کی طرف سے نہیں عدا ہوتی ہے ہاں مکمل عمرہ کریں مکمل حج کر دیں جو وفات شدہ مرہومین ہیں ان کے طرف سے وہ درست ہے لیکن صرف ایک تواف ان کے طرف سے ایک تواف ان کے طرف سے ایسا کرنا درست نہیں ہے ہاں آدمی زندہ ہے اور وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہے زندہ ہے اور وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو کیا ایسے آدمی کے طرف سے بھی حج عمرہ کو ایک درستہ کر سکتا ہے ایک آدمی ہے جس کو پوری سہولت اللہ نے دی ہے لیکن حج کے لئے نہیں نکل رہا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے عمرہ اور حج نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن کبھی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے تو ایسی صورت میں حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے ایسی انہی لوگوں کو جانا اور وہاں جا کر عمرہ اور حج کرنا ہے ایسے سست لوگوں کی طرف سے حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتا ہے صحیح میں مکمل طور پر بند رکھنا ہے صرف تواف میں ہے دانہ بازو کھلا رکھنا ہے تواف میں صحیح میں نہیں سوال یہ ہے کہ والدین اگر شرک کی حالت میں انتقال کر گئے تو کیا ان کی طرف سے عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کے بات نہیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کی جائے کیونکہ آج کل جو ماحول انسان کے بھی جہالت کی وجہ اسے شرک کر جاتا ہے تو وفات پا گئے ہوں تو ان کے لئے مغفرت بھی مانگیں ان کے لئے حج اور عمرہ بھی کر لیں کوئی حرج کے بات نہیں انشاءاللہ تو اس کے بعد احرام کھول دیں تو آپ جو عام نورمل لباس میں آ جائیں کب تک ابھی کوئی مثال کے طور پر ابھی کل کوئی سفر پر آنا ہو رہے ہیں پرسو روانہ ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے جائیں گے جا کر مکہ سے پہلے احرام باندنا احرام باندنے کے بعد پہنچنا تواف کرنا سائی کرنا بال نکالنے کے بعد آپ کے ایک عمرہ ہو گیا آپ احرام سے باہر نکل گئے نورمل حالت میں رہیے میاں وی بی آپس میں ملنا جلنا سب کچھ آپ کے لئے جائز ہے نورمل حالت میں اب ہوتل میں رہیے گھومیے پھر یہ سب کچھ یہاں تک کہ آپ اس میں سے کچھ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ حج کے سفر میں کاروبار بالکل جائز نہیں ہے تھوڑی بتا دیسے جہاں تک حج کے جنوں میں کاروبار کی بات ہے تو کاروبار اگر کاروبار ہی کے لئے حج کرنا منع ہے لیکن اگر کوئی چلا گیا اور کچھ خرید و فروخت کر لیا کوئی چیز خرید کے بیش دیا تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن مقصد جو ہے صرف کاروبار ہی نہیں ہونا چاہیے مقصد حج ہونا چاہیے زمناً اگر کاروبار کر لے تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھئے بعض سوالات ایسے ہیں جن کا پوچھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان سوالات سے رکھا جائے تو اچھا ہے نیکسٹ اس کے بعد آپ احرام سے فارغ ہو گئے نورمال حالت میں رہیں گے پھر کب تک حج کے ایام شروع ہونے تک تو الحمدللہ تواف مکمل ہے نیکسٹ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایک پر اور خلاصے کے طور پر دیکھ لیجے آپ کو کیا کرنا ہے احرام سے پہلے آپ کو گسل کرنے یہ بہتر ہے مقات کو پہنچ کر اللہم اللہ تعالیٰ کو عمرہ کہیں پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الصلاة والسلام اللہ رسول اللہ اللہ افتالی ابا ورحمت ہی کہیں پھر اس کے بعد اب تواف شروع کریں تواف کی طریقہ بتایا گا اشتباہ کریں رمل کریں مردوں کے لیے حجر اسود ہیں حجر اسود اس میں استلام کریں پھر اس کے بعد اب تواف مکمل کرنے کے بعد نماز پڑے دو رکا زمزم زمزم کے بعد صفہ مروعہ کی سائی کر لیں سائی کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں اور بال نکالیں مرد لوگ خواتین تھوڑا ایک انگلی کے برابر انگلی کے ایک پور کے برابر کٹ لیں آپ فارغ ہو گئے نارمل ڈریس میں آگئے تو احرام سے آپ نارمل ڈریس میں آگئے اب نارمل حالت میں ہے نیکسٹ عمرے میں ہونے والی غلطی عام طور سے جو غلطیاں کرتے ہیں احرام کی دو رکات نماز نہیں ہے مقاس سے قبل نیت تلبیہ درست نہیں ہے سائی اور تواف اور سائی کے ہر چکر میں منگڑا دعائیں پہلے چکر کیے دعا دوسری چکر کیے دعا ایسا نہیں ہے خواتین کا دستانے اور نقاب نہیں پہننا چاہیے ہاں آپ کوئی اوڑنیوگرہ ڈال لیں اور وہ چہرے میں لگ بھی جائیں تو کوئی ہرچ کے بات نہیں ہے اس کے بعد نماز میں اجتباہ کی حالت نہیں کرنا نماز میں آپ کندہ اس کو صحیح کر لینا بھاڑھاگ لینا ہے خواتین کا حجر اسود کا استلام کے لیے مردوں سے ایک دم گتہم گتہ ہو جانا مردوں سے جا کے منگل ہو جانا اور جو ہے ایک دوسرے سے ملنا یہ اچھا نہیں ہے وہ تو حرام ہے ایک مستحب کام کرنے جا کر حرام کرتے کال حجر اسود کے علاوہ دیگر مقامات کو بوسا دینا درست نہیں ہے حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا اور اپنے ہاتھوں کو بوسا دینا نہیں ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا اشارہ کر کے بوسا نہیں ٹچ کرنے کے بعد بوسا دے سکتے یا ڈائریک بوسا سائی میں ہری بکتی پر خواتین کا دوڑنا نہیں ہے سائی کے بعد دو رکعت ادا کرنا سائی کے بعد دو رکعت نہیں ہے مسجد حرام جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہیں اس کے بعد کے دنوں میں کوشش کریں کسرہ سے مسجد حرام میں رہیں اور کسرہ سے نماز پڑھتے رہیں دعا کرتے رہیں اور تواب بھی آپ کرتے رہیں لیکن جیسے کہ کہ دھوکے سے احرام بات کے نیچے جانا یہ درست نہیں ہے نیچے آپ تین چار تواب کر لیں گے اور اوپر ایک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک میں ہی تین کا ثواب دے دے گا انشاءاللہ نیکسٹ نفل تواب کا احتمام کر رہے ٹھیک ہے نفل تواب کسرہ سے کرتے رہیں اور تلاوت قرآن اور ذکرہ اذکار یہ سب کرتے رہیں ختم ہو رہا ہے ایام حج ذلحجہ کے چھے دن یہاں سے ہم شروع کریں گے نیکسٹ عمرہ ہو گیا ایام حج ذلحجہ کے چھے ایام تک آپ ذکرہ اذکار تلاوت نماز اور جو تواب یہ سب کرتے رہیں اب اس کے بعد ہم شروع کریں گے پھر ہاں مکہ گئے مدینہ گئے مدینے سے واپس آ رہے ہیں تو پھر اور ایک عمرہ کر لیں اقات پا رہے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کا ایام شروع کریں گے اب یہ نازان ہوگی ازان کے بعد انشاءاللہ ساڑھے آٹھ کو ہی جماعت قائم ہوگی اب آپ سے گزارش ہیں کہ آپ جماعت سے فارغ ہو کے آ جائیں عشاء کی نماز سے فوراں فارغ ہو کے آ جائیں آج درس نہیں ہوگا کیونکہ حج کے یہ ہم شیخ بھی بتائیں گے پھر آپ کے سوالات لیے جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ اب آپ جو حجاج اکرام ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ ڈینر کا انتظام ہے آپ ڈینر سے فارغ ہوتے جائیں جزاکم اللہ خیرہ تو یہاں سے جانے کے بعد عمرے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں اب ایام حج ذلحجہ یعنی حج والا مہینہ ذلحجہ کے چھے دن جو حج کے ہوتے ہیں پانچ دن ضروری ہے چھٹا دن آپشنل ہے یہ شروع ہو رہے ہیں سب سے پہلے دیکھئے آٹھ ذلحجہ ذلحجہ کی آٹھوی تاریخ سے حج کا آغاز ہوتا ہے آٹھ تاریخ کو یعنی ترویہ کہتے ہیں آپ کو منہ جانا ہے پھر اس کے بعد نو تاریخ کو عرفہ پھر اس کے بعد نو تاریخ کے ہی مغرب کے بعد سمجھ لیے دس تاریخ شروع تو آپ کو جانا ہے وہاں سے مزدلیفہ وہاں رات گزارنا ہے رات گزار کے اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ منہ وپس جانا ہے اور دس تاریخ کافی سکارے ساہتے کام ہوتے ہیں پھر وہیں آپ فارق ہو جاتے ہیں منہ میں رہنا ہے انشاءاللہ یہ معلوم کریں گے یہ جو ایام ہے ایک آٹھ نو دس دس قربانی کا دن ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی گیارہ بارہ تیرہ یا ایام تشریخ گیارہ اور بارہ آپ کو منہ میں رکنا ہے تیرہ وار دن یہ آپشنل ہے چاہے تو رکے یا نہ رکے ابھی شروع ہو رہا ہے نیکسٹ یہ دیکھیں مقاماتی جو حج ہیں حج کہ ان ایام میں آپ جہاں جہاں پر رہتے ہیں اس کے تعلق سے سرسری معلومات دیئے ہیں کہ حرم سے آپ کو پہلے منہ جانا ہے تو تقریباً حرم سے آٹھ کلومیٹر رہیں منہ سے عرفات جانا ہے تو وہاں سے تقریباً سولہ کلومیٹر رہیں عرفات سے مزدلیفہ جانا ہے آپ کو تو وہ آٹھ کلومیٹر رہیں مزدلیفہ سے پھر منہ آنا ہے سات کلومیٹر ہے یہ کبھی اگر چلنا پڑے تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ بہت دور نہیں ہے بھیڑ بار کی وجہ سے اسے لگتا ہے پریکٹیکل اسے دیکھا گیا کہ یہ مزدلیفہ عرفات سے مزدلیفہ جاتے ہوئے مغرب کے بعد جو پائدل جاتے ہیں وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں جو بس میں جاتے ہیں وہ لیٹ پہنچتے ہیں اتنی بھیڑ بار رہتی ہے بس جو ہے چلتی بھی نہیں ہے اور دوڑتی بھی نہیں ہے اور رینگتی بھی نہیں بلکہ روک روک کے جاتی ہے بہرحال اللہ خیر فرمائے نیکسٹ تو آٹھ ذلہجہ کو آپ کو صبح غسل کریں اور احرام بادلیں آٹھ ذلہجہ احرام کے تعلق سے آپ سن چکے ہیں کہ اس کے مسنون چیزیں کیا ہیں مستحبات کیا کیا ہیں تو اس کے بعد اللہم لبائک حجہ یہ آپ کو کہنا ہے پہلے کیا کیے تھے عمرہ عمرہ تھا تو عمرہ کیے تھے آپ بولنا آپ کو حجن اللہم لبائک حجن یہ کہنا ہے اللہم حادی حجہ لا ریا فیہا ولا سمعا یہ بھی چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نیت کے وقت یہ دعا پڑنا بھی مسنون ہا ہے پھر تلبیہ آپ جانتے ہیں لبائک اللہم لبائک مختصہ تلبیہ بھی یہ بعض روایتوں میں ہیں لبائک الہ الحق لبائک یہ بھی آپ کہیں تو احرام صبح صبح گسل کریں گسل کرنے کے بعد آپ احرام باندھیں اور جیسے آپ عمرہ میں کیے تھے وہ ساری باتیں کر کے آپ کو مینہ جانا ہے نیچسٹ آرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فجر تک کے سارے ہیں لیکن حالات کے اعتباس آپ کو بتایا جائے گا کیسے ہوتا ہے پانچوں نمازیں ادا کرنا ہے ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں یعنی دونوں نماز کو ملانا نہیں ہے اس کو جمع بلتے ہیں ملانا نہیں ہے لیکن نمازیں قصر کرنا ہے کون سی نماز؟ چار رکعت والی نمازیں قصر کرنا ہے زہر، اصر اور عشاء تین نمازیں قصر ادا کریں قصر کا مطلب ہے ہاف پڑے چار رکعت والی نماز دو دو رکعت پڑھیں لیکن مینہ میں آپ کو کیا کرنا ہے نماز کو زہر کے زہر کے وقت میں اصر کو اصر کے وقت میں دو دو رکعت مغرب کو مغرب کے وقت میں تین رکعت عشاء کو عشاء کے وقت میں دو رکعت پھر فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیں یہ اس کے بعد یہاں پر خوب تلبیہ آپ پڑھیں لبائک اللہم لبائک بلند آواز سے خوب تلبیہ پڑھتے رہیں یہ ذلحجہ کے آٹھ تاریخ کو صبح سے احرام باد لینے کے بعد منا جا کر یہ کام آپ کو کرنا ہے پانچوں نماز پڑھیں ہر نماز کو وقت پر پڑھیں اور تین نمازوں کو قصر کریں خوب تلبیہ پڑھا کریں نیکسٹ اس کے بعد نو ذلحجہ نو ذلحجہ کو آپ کو یہ ہیں حج کا اصل دن عرفہ عرفہ کا دن نبی نے فرمایا کہ عرفہ ہی اصل حج ہے عرفہ ہی اصل حج ہے عرفہ کا عقوف بہت ضروری ہے تو نو تاریخ کو آپ کو فجر کے بعد منا سے عرفہ جانا ہے لیکن اب حالت ایسی ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کو عشاء کے بعد ہی لے کر چلے جاتے ہیں تو جیسے سہولت ہے جیسے آپ کے لئے بس ہیں اور جو معلیم ہیں دیگر لوگ ہیں آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں آپ کو اسی طرح سے جانا ہے میں نہیں اپنی حساب سے جاؤں گا اگر فجر کے بعد آپ اگر اکیلے کر سکتے تو کریں لیکن سب کے ساتھ آپ کو رہنا ہے کیونکہ کافی سارے مسائل ہیں آپ کو جانا راستہ معلوم کرنا ہے جیسے کبھی صفیل شیخ نے کہا کہ راستہ بھٹک گیا عبادتوں میں اثر پڑتا ہے کیوں وہ منٹلی اتوار سے پریشان رہتا ہے میں کہاں جاؤں کدھر گیا گم ہو گیا کیا ہو کون ملے نہ ملے وہ کچھ پڑھے گا بھی نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں پریشان رہے گا آئیران رہے گا اس لیے کیا کیجئے آپ سب کے ساتھ رہیے اور اچھے انداز میں کیجئے اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے اور وقت تھوڑا مطلب پہلے آپ کو لے جا رہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کیا شہر تو آپ کو ذلہجہ فجر کے بعد منہ سے زہر میں گئے تو زہر سے فجر تک پانچوں نمازیں منہ میں پڑھنا چاہیے لیکن اگر نہیں ہو سکا آپ کو فجر سے پہلے یہ لے کر چلے گئے آپ چلے جائیے چلے جا کر آپ عرفہ میں ہی فجر پڑھ لیجئے عرفہ کے ٹین میں فجر پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن اگر ہو سکے تو آپ منہ میں ہی فجر پڑھ کے جائے فجر کے بعد منہ سے آپ کو عرفہ جانا ہے اس کے بعد ممکن ہو تو مسجد نمیرہ میں خدبہ حج سنے ممکن ہو سکے تو لیکن ممکن نہیں ہے بہت بڑا مہدان ہے آپ کہاں سے تو آواز سنائی بھی نہیں دیتی باز جگہوں پر ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے جائیں یہاں آپ کو آپ فجر میں پہنچ گئے یا فجر کے بعد پہنچے زہر پڑھنا اثر پڑھنا دونوں کو قصر بھی کرنا جمع بھی کرنا یعنی زہر اور اثر دونوں کو ایک وقت میں پڑھنا ہے جب آپ کو سہولہ تو پڑھ لیں آپ چاہے زہر کے وقت میں اثر کو ملا کر پڑھ لیں یا اثر کے وقت میں آپ زہر پڑھ لیں دن بھر میں آپ کو یہ دو نماز پڑھنا ہے عرفہ میں دو ہی نماز پڑھنا ہے زہر اور اثر ٹھیک ہے نو تاریخ کے زہر اور اثر آپ کو پڑھنا ہے قصر کے ساتھ جمع کے ساتھ یعنی دو دو رکعات پڑھنا ایک ساتھ پڑھنا ہے جمع اور قصر ٹھیک ہے اس کے بعد سورج غروب ہونے تک وہیں رکے رہیں اور خوب دعائیں کریں خوب دعائیں کریں جگہ ہیں ان جگہوں میں خاص کاس آپ پہ یہاں پر میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ چیزیں بتاتا ہوں اس سے ہٹ کے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو عرفہ میں جو ٹینٹ ملتا ہے آپ سارے کے سارے سائے کے چکر میں ٹینٹ میں رہتے ہیں نا سفوگیشن شروع ہوتا ہے کیوں ٹینٹ چھوٹا ہے اتنی چھوٹی جگہ ہے منا میں اور عرفہ میں آپ کو ایڈجش کرنا پڑے گا یعنی اتنے سا آپ کو جگہ ملے گی وہیں پر سونا بازو والا ہاتھ آپ کو اوپر آئے گے وہ سب ایڈجش کرنا ہے حج کا دوسرا نام ہے سبر اور برداشت سبر برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے آپ منا میں جاتے ہوئے کوشش کریں یہ کچھ پیکٹیکلی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ٹینٹ میں جاتے ہی آپ کے ایسی کہاں ہیں آپ دیکھیں ایسی جس کو ایسی نہیں ہوتا آپ دوسری جگہ چلے جائیں جن کو ایسی چاہیے دیکھ لئے یہ کیا ہے اس میں کرنے کیا گیا ہے کیونکہ آپ سکون صحت عبادت کر سکتے ہیں دیکھ لیں پھر اس کے بعد عرفہ میں پہنچ رہے ہیں نا سب لوگ ٹینٹ کا اندر رہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے گھلے میدان ہیں آپ جائیے درخت ہے الحمدللہ آج تو کافی درخت لگا دیئے ہیں درخت کے نیچے جائیے اور آپ ایک کام کرنا یاد رکھی جس دن آپ آٹھ زلہجہ اپنے روم سے نکل رہے ہیں نا اپنے بیگ میں چند چیزیں رکھنا پہلی چیز ایک چھتری ضرور رکھنا پانی کے ایک بوٹل ضرور رکھ لینا ٹھیک ہے اور ممکن ہو سکے تو ایک چپل بھی ایک سٹر رکھ لیجئے کبھی گم ہو جاتے ہیں اور ایک نارمل ایک ڈریس رکھ لینا ہے کیوں رکھنا ہے دس تاریخ کو جب آپ کے احرام اتر جائے گا کیا پہننا آپ کو عید کے دن تو کچھ پہننا ہے نا مردوں کے لیے خاص طور سے آپ اور احرام کے دو ڈریس رکھیں احرام کے دو ڈبل سٹ رکھیں کبھی احرام تین دن چار دن پہنے گندہ ہو گیا پسینہ بہت ہے چینج کر لیں کوئی مسئلہ نہیں گسل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے پہلے سن چکے ہیں تو آٹھ تاریخ کو جاتے ہوئے آپ ضرور با ضرور ایک ڈریس نارمل ڈریس ساتھ میں رکھیں اور ایک ایکسٹر احرام کے چادر بھی رکھیں اور ایک چادر اوڑنے کے لیے رکھیں پلو بھی جو پھوک کر جو پلو بناتے وہ بھی ایک رکھ لیں کیونکہ آپ کو مزدلیفہ میں سونا ہے اور وہاں پر تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا منا میں آپ کو تکیہ سب کچھ دیتے ہیں گدہ دیتے ہیں لیکن مزدلیفہ میں کچھ نہیں ملے گا اور ایک حسیر رکھ لیں پلاسٹک کے جو حسیر ہوتے ہیں وہ آپ اپنے بیگ میں یہ کٹ میں رکھ لیں اتنی چیزیں رکھ لیا کریں کیوں مزدلیفہ میں آپ کو سونا ہے تو اوڑنا پڑے گا تکیہ کچھ رکھنا پڑے گا یا نیچے مزدلیفہ میں کچھ نہیں ہے پورے کنکریہ ہیں تو آپ ایسے سو جائیں گے تو چھویں گے نا پلاسٹک کے ذرا موٹا سا ہے اور زیادہ بڑا بھی نہ ہو چھوٹا فولڈبل آتا ہے وہ رکھ لیں اس کو بچھائیں اور سو جائیں یہ کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور عرفہ میں ٹینٹ کے اندر زیادہ نہ گزاریں اور کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کر لیں کیا ہے گرمی ہو رہی ہے اور الحمدللہ کھانے پینے کے فکر نہ کریں کیونکہ عرفہ میں تو کوئی بھی ٹرو ٹراولز والے بھی سپلائی نہیں دیتے لیکن الحمدللہ اللہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے حکومت کو برکت عطا فرمائیں اتنے سپلائی کرتے ہیں آپ کھا کے ختم نہیں کر سکتے زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں اور زیادہ فریج کی چیزیں استعمال نہ کریں اس میں آپ کے صحت پر اثر پڑے گا اور کھاتے ہوئی بھی ذرا کیونکہ آپ کو یہاں عبادت کرنا ہے احتیاط کریں اور خاص طور سے جب شام ڈھلنے کو آئیں عرفہ میں شام ڈھلنے کو آئیں تو آپ کو وہاں مغرب تک رہنا ہے مغرب تک رہنا ہے لیکن مغرب پڑھنا نہیں ہے مغرب اور عشاء جا کے مزدالیفہ میں پڑھنا ہے تو مغرب نہیں پڑھنا صرف زہرہ صرف پڑھ کے مغرب سورج کے غروب ہونے تک انتظار کریں دعائیں تو بس تغفار کرتے رہیں کھڑے ہو کر جتنے چاہے دعائیں کریں نکسٹ دعا رہی نوزلہ جا دیکھئے بعد نماز فجر منہ سے نکل کر میدان عرفات میں اقوف کریں آپ کو یہاں پر اقوف کہا گیا زیادہ تر کھڑے ہو کر دعا کریں نام یہ اقوف یعنی کھڑے ہو کر دعا کرتے رہیں صاحب جا کے جبل رحمت کے پاس اور مسجد نمیرہ کے پاس بھی نہ لگائے جہاں آپ کے ٹینٹ ہیں وہی میدان میں رہیں میدان عرفات کے خیموں کے ایک منظر ہیں یہ دکھا رہے ہیں اندر آپ زیادہ کیونکہ وہاں پر کافی کتنے بھی یارکولر ہو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے اتنی اسی کا انتظام نہیں ہو پاتا نیکسٹ اقوف عرفات ہی حج ہے کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا الحج عرفہ بہت ضروری ہے نیکسٹ دعا دیکھئے عرفہ کے دن کے خاص دعا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر کسر سے یہ دعا پڑھیں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے رہیں اور آپ اپنے زبان میں بھی دیگر جو بھی دعا آپ کو یاد ہیں دعا کے کتابوں میں دعائیں ہیں وہ دیکھ کر پڑھتے رہیں کیونکہ بہت ضروری ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت اہم وقت ہوتا اہم جگہ ہے نیکسٹ تو یہ آپ کو کب تک رہنا ہے سورج کے گروب ہونے تک سورج گروب ہو گیا تو نو تاریخ سے دس تاریخ شروع ہے نا تو کیا کرنا ہے سورج کے گروب ہونے کے بعد آپ کو عرفہ سے جانا مزدلیفہ نو زلہجہ کو مزدلیفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ادا کریں وہاں پہنچ کر آپ سب سے پہلے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیں مناسب جگہ ڈھونڈیں جگہ ڈھونڈنے کے بعد آپ فارغ ہو جائے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں تین رکعت پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں دو رکعت جمع اور قصر ہیں دو رکعت پڑھ لیں پڑھ کے آپ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ کبھی منا میں جا کر کنکریاں ملتی نہیں ہے وہاں پر آپ سیونٹی ستر کنکریاں چن لیں سیونٹی کنکریاں وہاں پر چن لیں کوئی ضرور نہیں کوئی پر لینا دوسرے جگہ بھی لے سکتے ہیں دوسرے جگہ پر بھی لے سکتے ہیں پھر بھی چلو ٹھیک ہے منا میں جا کر وہ اس دن کافی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے اور کافی کام کرنا رہتا تھک جاتا انسان آپ یہ کام کر لیں کنکریاں چن لیں اب لوگ کنکریاں چن کے ان کو واش کر کے دھو کے پاک صاف کر کے سکھاتے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چن لیں کنکریاں کیونکہ یہ ستر کی ضرورت اس لئے پڑے گی آپ کو بعد میں آپ کو جو رہنا ہے ستر کیوں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو چن لیں اس کے بعد سو جائیں مزدلیفہ میں رات جا کے عبادت کرنا دوسرے آزکار اس کے کچھ نہیں کیونکہ دوسرے دن آپ کو بہت محنت کرنا ہے اس لئے آپ مزدلیفہ میں جا کے نماز پڑھ کے کنکریاں چن کے آرام سے سو جائیں آرام سے سو جائیں اللہ اکبر اللہ کی کیا حکمت اور مسلحت دیکھئی عرف مزدلیفہ کے میدان میں وقت کے بادشاہ وہاں کے کنک کو بھی چھت نصیب نہیں ہے جو بھی وہاں جائے گا اوپن کھلے میدان میں سونا ہے نیچے آپ کو سونا ہے کسی کو چھت میاں سر نہیں ہے سب کو سونا ہے لیکن اللہ کا کرم اللہ کا شکر اتنی اچھی نیند آتی ہے وہاں پر آگنی تھکا ماندہ جا کے لیٹتا ہے زبر دس نیند آ جاتی ہے صبح اٹھیں نیکسٹ اس کے بعد وہاں فجر تک آپ کو مزدلیفہ سے منا آتے ہوئے سات یا ستر کنکریاں چھن لے پہلے دن آپ کو سات مارنا ہے اس کے بعد الگ الگ ہے تو سات لے لیں یا ستر لے لیں بہتر ہے ستر لے لیں تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا تو کب تک رہنا یہاں پر فجر تک رہنا ہے مزدلیفہ میں فجر تک رہنا ہے فجر وہاں پر پڑھنا ہے فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے ہاں شک فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے کہاں کے لیے روانہ ہونا منا کے لیے پھر تو منا سے عرفہ عرفہ سے مزدلیفہ مزدلیفہ سے پھر منا کیا نیکسٹ اب یہ دیکھئی اب یہ دس تاریخ قربانی کا دن آ گیا ہے یوم النحر ہے نو تاریخ کو عرفہ میں تھے دس تاریخ مزدلیفہ فجر مزدلیفہ سے پھر صبح صبیرے ہم لوگ جا رہے ہیں اب اس میں حلیل میں لکھا کہ سورج کے طلو ہونے کے بعد جانا افضل ہے لیکن اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں ناشہ مزدلیفہ سے عرفہ جاتے ہوئے سورج کے طلو ہونے سے پہلے سورج کے طلو ہونے سے پہلے آپ کو روانہ ہونا ہے مزدلیفہ سے منا میں مزدلیفہ سے مینہ آپ کو جانے کے لیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھتے ہی نکل جائیے فجر پڑھتے ہی نکل جائیے کیونکہ وہاں سے کوئی سواری کے انتظام نہیں یاد رکھی اور کتنے کلومیٹر سات کلومیٹر ہے آپ کو چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا پریشان مت ہو جائے کہ اسے چلوں کوئی بہت معذور ہے تو وہ سہارا لے لیں ویلچیئرز وگرہ رہتے ہیں رے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو مینہ پہنچ کے دس تاریخ کو کیا کا کام کرنا ہے سب سے پہلے نمبر ون رمی جمرات لیکن یہاں پر صرف جمرہ ایک پہلے دن آپ کو صرف پہلے جمرے کو ہی مارنا ہے لوگوں میں آخری جمرہ اچھا بڑے شیطان جس کو بولتے ہیں وہ آخری ہے اچھا تو آخری جو جمرہ اس کو بڑا شیطان بولتے ہیں تو شیطان وہ ہائی نہیں لیکن لوگ بولتے ہیں کہ بڑا شیطان ہے یہ تو شیطان نہیں ہے آپ کیا وہاں پر کوئی چپل پھیکا کوئی جوتا پھیکا کوئی چھتری پھیکا شیطان سے فائٹ کر رہا وہاں پر ایسا مت کریں کنکریہ آپ کو پھیکنا ہے وہاں پر تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کیا کا کرنا ہے پھر کیا طریقہ بتاتی انشاءاللہ پہلے آپ کو رمی جمرات کرنا ہے ایک ایک کو ہی مارنا تینوں کو نہیں ہے پہلے دن صرف ایک کو مارنا ہے سات کنکریہ اس لئے کہا کہ سات لو یا ستر لو دوسرے نمبر پہ قربانی کرنا ہے جمرات کنکری مارنے کے بعد قربانی اب ایک قربانی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اب ٹھیک ہے اب جا کے کر سکتے تو کرو لیکن یہ تکلیف مالا یتاک کی بات ہے نشاء نہیں ہو سکتا آپ نے دے دیا ختم اب وہ ان کے ذمہ داری ہیں کب کرے گا آگے پیچھے فون کر کے پوچھتے ہیں میری قربانی ہوئی ہوئی ہمارے جو خریبی لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں فون اٹھاتے ہیں اب قربانی ہاں ہو گیا اب کیوں ہاں کسی کو نہ نہیں بھولتے ہیں تو کیوں خامہ کام اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں اب بس آپ نے دے دیا ختم قربانی کے بعد آپ کو حلق یا قصر کرنا بال نکالنا ہے کیسے نکلنے سے پہلے بتا دیا گیا ہے بال نکالیں تو گویا کہ آپ چوتھے نمبر پہ یہ بال نکالتے ہی آپ چھوٹا حلال ہو گیا ہے تحلل اول یعنی آپ کا احرام وہاں سے نکل گیا تحلل اول کا مطلب احرام اور احرام کی پابندیاں نکل گئی لیکن ابھی بیوی حلال نہیں ہے بیوی حلال نہیں ہے یہ یاد رکھیں اس کے بعد پانچے نمبر پہ تواف اور سعی ہیں تواف کے ساتھ یہ سعی ہیں اگر موقع ملے تو بہتر ہے اسی دن جا کے کر لیں نہیں تو لیٹ بھی کر سکتے آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کے بعد یا اب تواف اور سعی آپ نے کر لیا تو مکمل حلال آپ ہو گئے حج آپ کا ہو گیا یہاں تک اب باقی صرف ایام تشریق کے منا میں رہنا اسکار کرنا ہے وہی ہے اتنا آپ کو سمجھ ماں گیا اتنا سمجھ ماں گیا تھوڑا اور سمجھتے پھر انشاءاللہ سوالات لے کے ختم کریں گے نیکسٹ دس زلحجہ سورج تلو ہوتے ہی منا روانہ ہو جائیں تلو ہوتے ہی لکھیں دس زلحجہ سورج تلو ہوتے ہی منا روانہ ہو جائیں اس سے پہلے پہلے تو ہونے سے پہلے جائیں تو اس سے مجھے شبہ ہو گیا تھا خیر رمی جمرات میں نیابت کوئی مار نہیں سکتا تو کوئی اور کسی کے طرف سے مار سکتا ہے شخص ایسا ہو جو بہت بڑا ہو چل نہیں سکتا خود کنکری نہیں مار سکتا ہے تو دوسرے حاجی ان کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں چاہے عورتیں ہوں جو بڑی عمر کے ہوں جو لوگ چل نہیں سکتے ہیں ان کی طرف سے نیابت درست ہے کوئی بچہ ہو یا کوئی بھی ہوں ان کی طرف سے کنکری ماری جا سکتی ہے بچہ سفر میں ہے تو اس کا حج کا سواب بھی ماباب کو ملے گا انشاءاللہ لیکن کیا بچہ بڑا ہونے کے بعد اس پر فرضیت ساکت ہوگی کی نہیں ہوگی بچپن میں عمرہ یا حج کیا ہو تو اس کا فرض حج ساکت نہیں ہوتا ہے بلغت کے بعد اگر استطاعت ہو تو اس پر حج فرض واجب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مقرر راستوں پر چلنے کی کوشش کریں یعنی فالو کریں جو بھی گائیڈ لائنز کو فالو کریں نیکسٹ تلبیہ پڑھنا بند کر دے آپ تلبیہ کب بند کرنا سکھتا دے حج میں آپ کو منا مزدلفہ عرفات میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہنا چاہیے دوسرے اذکار لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھتے رہیں اور کب تک پڑھتے رہنا آپ کو مزدلفہ سے منع پہنچ کر جب کنکری ماریں گے تو کنکری ماننے سے پہلے آپ تلبیہ بند کر دیں تلبیہ بند کر دیں اس کے بعد کنکری ماریں مطلب دس تاریخ کو فجر کے نماز پڑھ کے سورج دھلو ہونے سے پہلے مزدلفہ سے جو منع روانہ ہوں گے جاتے جاتے تلبیہ پڑھتے رہیں منع پہنچ کر جب آپ جمرات مارنا شروع کریں کنکریوں اس وقت بن کر دے تلبیہ تلبیہ بن کر دیں یعنی اللہ مالبائک یہ بند کر دے جمرات کی موجودہ شکل اس کے بعد قربانی کرنا ہے حلق یا قصر کرنا ہے بال نکالنا ہے کسی کو ہیلپ کر کے آپ اس میں کر لے رہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں تو احرام آپ جو ہے کھول دیئے ہیں بال نکالنے کے بعد احرام آپ کا کھول گیا تو دس تاریخ کو بھی یاد رکھئے دس تاریخ کو منا پہنچ کر جمرات جو بڑا ہے اس کو آپ نے کنکر سات مار دیا ہے مارنے کے بعد آپ قربانی کے فکر نہ کرو قربانی وہ انشاءاللہ کر دیں گے آپ کو جو کرنا ہے آپ آؤ آ کر بال نکال لو بال نکالنے کے بعد غسل کر کے احرام کی چادر نکال دو نارمل ڈریس میں آپ آ جاؤ اسی لئے میں ہی میں نے بتایا کہ نارمل ڈریس کو ساتھ میں رکھی اس کے بعد دو تین دن آپ کو رہنا تو نارمل ڈریس میں رہنا احرام تو چلا گیا احرام کی پابندی ختم ہو گئی ہے تو اب رہا احرام کھول دے عام لباس پہن لے تحلل اسغر ہے آپ چھوٹا حلال ہو چکے ہیں نیکسٹ یعنی احرام اور احرام کی کچھ بابندی آپ کی نکل گئی ہے تواف افادہ کریں تواف افادہ یعنی دس تاریخ کو ہی ایک اور کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے تواف تواف یعنی بال نکالنے کے بعد یہ تواف اب نارمل ڈریس میں جائیے ڈریس اب اتر دیں نارمل ڈریس میں جا کے تواف کر لینا ہے تواف وہی تواف کے جو احکام مسائل ہیں اوضو باوضو ہونا چاہیے ساتھ چکر دو رکعت نماز ایک تواف ہے پھر زمزم پیے پھر سائی کریں اس میں سائی بھی ہے اس تواف کے ساتھ تواف افادہ میں تواف میں سائی بھی داخل سائی کر لیں تو اس کے بعد آپ ارکنے امانی میں یہ دعا پڑنا ہے تو تحلل اکبر نیکسٹ صفہ مربع کی سائی کریں سائی کے بعد نماز نہیں ہے اب اس میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا قربانی بعد میں ہے سربا پہلے مونڈ لیے تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے اور اگر یہ توافی افادہ بھی اب تھوڑی تاخر کر لیے اس دن موقع نہیں ملا رات دیر گئے کیے یہ دوسرے دن بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے نبی نے فرمایے افعل ولا حرج ایام تشریق میں رمی جمراد کریں ایام تشریق میں کیا کرنا ہے گیارہ بارہ تیرہ کو کیا کرنا ہے تینوں کو مارنا ہے تینوں کو مارنا ہے سگرہ اسطہ اور جمرہ اقوی جس کو جو ہے کبرا بھی کہتے ہیں یہ آپ کو مارنا تینوں کو مارنا ہے یہاں سات یہاں سات یہاں سات تو کتنے ہو گئے ٹوئنٹی ون کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹوئنٹی ون زہ تھری کتنے ہوئے سکسٹی تھری اور پہلے دن جو سات مارے تھے ٹوٹل کتنے ہو گئے سیونٹی اسی لئے کہا کے اب سیونٹی رکھ لیں یہ مارنا ہے آپ اپنے بیلٹ میں بیگ میں پوچ میں کہیں بھی رکھ لیجی اس کے بعد اب دیکھئی نوٹ زوال زوال روزانہ زوال کے بعد رمی کریں زوال کا مطلب کیا ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی یہ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو آپ کو رمی کرنا رمی کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹینٹ والے معلیم آپ کو ٹائم دیتے ہیں سلوٹس دیتے ہیں یہ سلوٹس میں یہ معلیم سے لے کر یہاں تک میں نے جب کیا تو اس وقت تھا پتہ نہیں کیا شاید ایسے یہ ہوگا تو آپ اپنی طرف سے نہیں جا سکتے ہو وہ سلوٹ دیتے ہیں اس سلوٹ میں اب ٹینٹ نمبر ون ٹو ٹوئنٹی اس ٹائم پہ جانا ہے پھر جو ٹوئنٹی ون سے لے کر فورٹی یہ ٹائم پہ جانا ہے اب پہلے جانا چاہتے ہو تو بھی جا نہیں سکتے ہو ان کو فالو کریں فالو کر رہے کیونکہ بھیڑ بار کے لیے وہ کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں سب ایک ساتھ جاتے ہیں اس کو کیا کر دی سلوٹ وائز کر دیے ہیں تو اس کے حساب سے آپ جا کے اگر آپ کو کیا شکس میں اگر زوال سے پہلے بھی بلا لے کر جا رہے ہیں تو زمین کر سکتے ہیں آیام تشریخ میں جب کنکری مانا ہو تو زوال کے بعد ہی مانا ہے زوال سے پہلے مانا نہیں ہے اور وہاں کوشش بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر پہلے بھی لے جائے جائے تو تھوڑی دیر رکھ کر جیسے ہی زوال ہو جائے اس کے بعد کنکری ماننی چاہیے نیکسٹ آپ اگر وہاں پر گیارہ بارہ دو دن رکھ کے پھر آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تین دن رکھے اچھی بات ہے یہاں پر آیا میں تشریخ میں رمی جمرات کے طریقہ دیکھیں یہ دو تین اسے کرنا ہے اور دیکھیں پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریہ مارنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کریں شیک اس کی تھوڑا ازاد کر دیں تینوں جمرات کو کنکریہ مارتے ہوئے پہلی جمرات کو کنکریہ ماریں پھر رائٹ سائٹ ہو جائیں رائٹ سائٹ ہو کر خبلے کی طرف مو کر کے دعائیں کریں یہ بھی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے نبی کریم صلیم نے اور صحابہ کرام نے یہاں دعائیں کی اس کے بعد دوسرے جمرات کو کنکریہ ماریں پھر لفٹ سائٹ ہو جائیں وہاں بھی کھڑے ہو کر خبلے کی طرف مو کر کے دعائیں کریں خوب دعائیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہاں کھڑے ہو کر دعائیں کی اس کے بعد تیسے جمرات دکنکری ماریں اور وہاں کھڑے نہ ہو پھر ویسے ہی پھر ریڈ ٹینڈ کی طرف واپس آ جائیں تو تین جمرات میں سے آپ کو شروع کے دو جمرات میں دعا کرنا ہے اور آخری جمرات میں نہیں کرنا ہے مار کے وہاں سے نکل جائیں نیکسٹ شک ایک سوال اس میں آتا ہے کہ جمرات کنکری مارتے ہوئے کوئی خاص دعا ہے یا کیا کہنا ہے کنکری مارتے ہوئے بس اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ماننا ہے یعنی یہ کہ کنکری جب ماریں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ماننا چاہیے اور بہت زیادہ اس کو شیطان سمجھ کتنے زور سے مارتے ہیں کہ وہ پلر کو لگ کے پھر اپس آ جاتی ہے پنکری ایسا مت کریں پھر دوسروں کو یہاں وہاں تکلیف ہوتی ہے کسی کو لگ جائے گا اب سکون سے مارا کریں اور اس میں ایک چیز کیا ہے کہ یہ وہ پلر کو لگنا ہی چاہیے کیا جو پلر ہے وہ ایک علامت کے طور پر ہے وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے اس میں گر جائے تو کافی ہے لیکن اتنا زور سے نہ مارے کہ پلر کو مار کے پھر واپس آ جائے ایسا نہ ہونا چاہیے پلر کو لگے پھر وہیں گر جائے تو آپ کی وہ کنکری پوری ہو گئی جو ہاؤس کی طرح بنا ہوا ہے کوئے کے اندر گر جائے بس اس کے باہر نہ ہو اندر گر جائے اید پہلے پہلے والا اید اید اور ایام تشریق کے راتیں منہ میں گزاریں یعنی دس تاریک پھر اس کے بعد گیارہ بارہ یہ جو راتیں ہیں آپ کو منہ میں گزارنا ہے منہ میں گزارنا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑی ان دنوں میں منہ سے باہر آپ عزیزیاں میں جا رہے ہیں ہوتیل جا رہے ہیں کسی اور جگہ جا رہے ہیں کوئی حرش نہیں جا سکتے ہیں کچھ ضرورت چیزیں لے کے لیکن رات آپ کو یہاں گزارنا ہے رات آپ کو آکے منہ میں گزارنا ہے بارہ ذلہجہ کو واپس آنا ہو تو مغرب سے پہلے منہ سے نکل جائیں آپ تیرا ذلہجہ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے آپ پہ نکل جائیں بارہ ذلہجہ یعنی زوال کے بعد آپ کنکریے مار دیں گے مارنے کے بعد آپ مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جائیں تو آپ آخری دن رکھنا نہیں چاہتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے اللہ نے سورہ وقر آیت نمبر دو سو تین میں فرمایا دو دن میں جو کر کے جلدی چلا گیا کوئی گناہ نہیں ہے اور جو آتنی ایک دن اور رکا ہے اچھی بات ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ان دنوں ممکن ہو تو مسجد خیف منا میں مسجد ہے مسجد خیف عرفہ میں ہے مسجد نمیرہ تو مسجد خیف میں جا کے نماز پڑھیں بہتر ہے نبی نے فرمایا یہ شکلوانی نے اس کو سلسلہ سے ہمیں حسن قرار دیا کہ سلہ فی مسجد الخیف سدعون نبیان منہم موسا کہ ستر نبیوں نے وہاں پر نمازیں پڑھی اور کبھی عرفی زبان میں ستر کسرت کے لئے بھی آتا ہے کہ ان میں سے موسا علیہ السلام بھی ہے تو آپ کو اگر موقع ملے وہاں جا کے نماز پڑھیں چھ باتیں اور یہاں کوشش کرنے سے آپ کو مسجد خیف میں تھوڑی کوشش کرنے سے مل جائے گی جگہ آپ تھوڑا ٹینٹ سے نکل کے چل کے جائیں کوشش کرنے سے مل جائے گی انشاءاللہ لیکن کیا ہوتا وہاں پر کافی سارے لوگ جام پیک رہتا ہے جن کے پاس ٹینٹ نہیں ہوتا ہے وہاں جا کے جمع ہوتے وہی پر رہتے ہیں چھوڑتے نہیں جگہ تو کوشش کریں وہاں نہیں تو آپ اپنے ٹینٹ میں ہی نماز پڑھ لیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ وہاں جماعت بنا لے مکہ سے رخصت ہوتے وقت تواف ویدہ جس کو الویدائی عام طور سے الویدائی تواف بولتے ہیں عمرے میں کوئی تواف ویدہ تواف افاظہ نہیں ہے یہ حج میں ہیں اب تواف ویدہ یعنی آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ تواف ویدہ کریں الویدائی تواف کریں اور اگر اس وقت عورت ناپاک ہیں تو آپ کے لئے یہ تواف نہیں ہے نہیں بھی کریں گے کوئی حرج کے بات نہیں ہے نیکسٹ تو پھر دوبارہ یہ طریقہ بتا رہے ہیں جو ہم لوگ اب تک معلوم کر چکے ہیں میں آپ کو بھی ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے سوالات لے لیں گے اب سرسری طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے یہ جو چھے ایام ہیں آٹھ تاریخ شروع ہوتا ہے آٹھ تاریخ آپ گسل کر کے احرام باد لے احرام کے جو چیزیں ہیں کہا جانا ہے منا پریشان ہونکہ ضرورت نہیں ہے طور والے ہیں بس آئے کے لئے کر جائیں گے آپ کے ٹینٹ پر پہنچا دیں گے منا جا کے آپ کو اسکار کرنا ہے آپ جو ہے تلبیہ پڑھتے رہیے اسکار کرتے رہیے وہاں پر آپ کو رہنا ہے زہر اثر وہاں پر مطلب اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے پورے پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ہے لیکن چار رکعت والی نمازیں تین نمازوں کو دو رکعت پڑھنا ہے فجر کے بعد آپ کو روانہ ہونا ہے عرفہ یہ نو تاریخ ہے نو تاریخ اہم دن ہے عرفہ میں جا کے آپ پھولی جگہ ہیں آرام سے رہیں اور ایک بات یاد رکھی عام طور سے عرفہ کے مائدان میں پریشانی کیا ہوتی مالوہ عرفہ مزدلیفہ میں ٹائلٹ کی پریشانی ہے اس دن جا کے پریشانی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹائلٹ آ گیا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں کتنی لوگ پیتے نہیں کھاتے نہیں اس کے وجہ سے الحمدللہ اللہ حفاظت فرمائے سعودی گاورمنٹ حرصہ اللہ کہ اتنے انتظام کیے ہیں لیکن لوگ کیا ہے تھوڑا چل کے دیکھتے نہیں ہیں سامنے ہیں سابو ہی پر بھیڑ لگائے آپ ذرا دو قدم آگے بڑھ کے دیکھو وہاں ہیں وہاں ہیں قدم قدم پر رکھے ہوئے ہیں تھوڑا چلو محنت کرو دیکھو ہم لوگ تھوڑا آگے جاتے تھے تو اگدام فری ہے خالی ہے کچھ بھی نہیں آرام سے کر کے آؤ تو پریشان نہ ہو دھوڑے یہاں نہیں ہے تو آپ تھوڑی اور جگہ جائیں دیکھ لیں تو اس کے لئے پریشان آپ نہ ہو مناپے اور خاص طور سے عرفہ میں اور مزدریفہ میں آپ جب عرفہ میں جائیں گے تو عرفہ میں نو تاریخ کو دو ہی نماز پڑھنا ہیں زہر اور اثر دو رکعت ایک ساتھ ملا کے مغرب تک رہنا ہے کسرہ سے دعائے کرتے ہوئے مغرب کے بعد آپ کو مزدریفہ جانا ہے وہ جاتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا پری پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں کہ آپ پانی کم پیا کریں اس وقت اور ساتھ میں کچھ عرفہ میں ہی کچھ کھانے پینے کے سامان لے لیں کوئی سپلائی نہیں کریں گے آپ لے لیں کیونکہ بس میں کم سے کم چار پانچ گھنٹ آپ کو بیٹھنا ہے کم سے کم دو دن گھنٹا تو لازمی بانے میں بیٹھنا ہے اس سے پہلے اگر پہنچ جائے تو بہت خوشی کی بات ہے چل کے جانا تو بہت مشکل ہے سب بس میں جانا ہے اب آپ نے اتنا پانی پی لیا یہ کر لیا آپ کو بشاپ کی ضرورت پڑی ہے بس والا روکے گا نہیں کہاں روکے کیا کرے بڑے مسائل ہوتے ہیں یہ سب ہاں اور وہاں روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ سب جام پیک پیچھے آگے کیا کریں گے اس لیے ابھی سات کلومیٹر ہاں نا مجھے جو میرے پریکٹریب اتا رہا ہوں ہم لوگ سات بجے وہاں سے نکلے تھے اور رات میں ساڑے بارہ بجے پہنچے تھے مزدالیفہ کتنے گھنٹے ہوئی ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ ساڑے بارہ پانچ گھنٹے لگے تھے سات کلومیٹر جانے کے لئے بس میں تو اب پریشان نہ ہو ہاں جو گورنمنٹ سے جا رہے ہیں ان کے لئے ٹرین کا انتظام ہے تو شاید وہ جلدی چلے جائے ٹرین میں اوپر چلے جاتے جلدی سے لیکن ٹرین تک پہنچنے کے لئے آپ کو دو تین گھنٹ جپنا ہے ٹرین تو جلدی چلی جائے گی لیکن ٹرین میں بیٹھنے کے لئے آپ کو دو تین گھنٹ جپنا ہے تو بہرحال پریشان نہ ہو حیران نہ ہو کھانے پینے کے سامان لے لیں بس میں بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا خالی رکھیں ٹینک فل نہ کریں اور نہ ٹینک خالی کرنے کے لئے پریشانی ہو جائے گی یہ کیا ہوتا پھر آدمی پریشان رہتا گھٹن ہوتی ہری حجت ہوئی ہے کہاں جائیں کیا کریں تھوڑے ان چیزوں کو تھوڑا مینج کریں یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم لوگوں نے پشتایا ہے وہ آپ کو نہ پشتانا پڑے اس لئے مزدلے پہ چلے جائیں مغربش آپ پڑھ کے سکون سے سو جائیں کنکریاں ستر لے لیں اور فجر پڑھنے کے بعد آپ پھر منا روانہ ہو جائیں اور دس تاریخ کو منا روانہ ہو کے آپ جمرے کو پہلے جمرے کو کنکری مار دیں مارنے کے بعد آپ بال نکالیں قربانی آپ کے ہو جائے گے فکر نہ کریں احرام آپ کے اتر گیا ہے اب لوگ احرام کی چادر کی بڑی فکر ہوتی ہے لے کرانا کسی کو دفن کرنا یہ کرنا تبرک سمجھنا کچھ نہیں ہے نارمل کپڑی کی طرح ہے وہ دیکھو عرب کے لوگ سب پھیک دیتے ہیں وہی پر پھیک اب یہ جو ہمارے جو پاک ہے نا فلا پاک فلا پاک فلا پاک یہاں کے لوگ جو ہے اس کی بڑی تقدس کے ساتھ یہ کرتے ہیں لا سکتے ویسٹ مت کرو لاو نارمل ریس کے طور پر استعمال کرو لیکن وہ رکھ کے کسی کو دفن کرنا یہ کرنا وہ کرنا پھر اسی میں کسی اور کو بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے نارمل کپڑا ہے ٹھیک ہے احرام سے اتر گئے نارمل ریس میں آ گیا ہے اب آپ پر یہ ایک ہے کہ توافِ افاظہ توافِ افاظہ اس دن آپ کو موقع ملے تو آپ جائیے کوشش یہ کریں ٹاول والے جیسے لے کر جاتے ہیں تواف کر لیے تو آپ مکمل طریقے سے گویا کہ حلال ہیں اب بقیہ گیارہ بارہ تیرہ آپ کو منامے رہنا ہے رات گزارنا منامے دن کے ٹائم پر جائیں اور رات گزار لیں کہاں تینوں کو جمرات کریں اور جمرات کو رمی کریں اور اس کے بعد آپ جو مکمل طریقے سے آپ کا حج ہو گیا ہے اب اس میں کچھ سوالات ہیں تو آپ بتائیے یہ چھے آیام آپ فارغ ہو گیا ہیں پھر آپ کو دے جائیں گے ہوٹلوں میں آپ رہیے نارمل زندگی گزاری گزارنے کے بعد اس میں تواف اور جو بھی ہے کرنا بعض لوگ مدینہ لے کر جاتے ہیں بعض لوگ مکہ میں رہتے ہیں جب تک رہیں تو آسکر آسکار نماز پڑھتے رہیں پھر روانے کی ہوگی انشاءاللہ یہاں ایک سوال آیا ہے کہ دستاری کو احرام نکالنے کے بعد غسل ضروری ہے کیا جی کوئی غسل تو ضروری نہیں ہے انسان چاہے تو غسل کرے یا صرف کپڑا بدل لے کافی ہے ایک اور سوال ہے کہ توافہ افاظہ دستاری کو مغرب سے پہلے ادا کرنا کیا ضروری ہے اگر نہ کر سکے تو رات میں ہو تو رات کعبے میں گزار سکتے ہیں کیا دیکھئے توافہ افاظہ اور سعی جو ہے یہاں تین کام ہونے کے بعد آپ کو مکہ جا کر ادا کرنا ہے آپ صبح سویرے منا پہنچ جاتے ہیں کنکریاں مار دیتے ہیں قربانی تو کبھی وقالت کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے پھر سر کے بال نکال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو زہر ہے آسر تک ہے پھر مغرب اور عشاء ہے یہ افشن ہے آپ آرام سے جا کے توفہ کر کے سعی کر کے واپس آ سکتے ہیں لیکن عشاء تک بھی آپ نے مداری کیا عشاء کے بعد بھی ہو گئی نو دس ہو گئے پھر بھی آپ ادا کر کے رات میں آپ کو یہاں آ کر گزارنا ہے تو رات تاخیر بھی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن آپ کو رات میں منا واپس ہو جانا ہے ان کا ایک سوال ہے کہ میرے والد اور والدہ چار سال پہلے حج کیے تھے انہوں نے اپنے دس تاریخ کو توفہ ویدہ مکہ میں ادا کرنے کیلئے گئے تو وہاں ادا کر کے آنے تک صبح ہو گئی فجر انہوں نے مکہ ہی میں ادا کیا ہے گیارہ کی صبح منا پہنچے تھے رات منا میں بسر نہیں ہوئی اب کیا کریں دیکھیں اگر انہوں نے کوشش کر کے وہاں پہنچے اور انہوں نے دس تاریخ کو تواف کرنے کا ارادہ کیا اور صحیح کرنے کی ارادہ کیا لیکن بھیڑ بھار کی وجہ اسے آدھا نہیں ہو سکا کوشش تو ہونی چاہیے بھیڑ بھار کی وجہ آدھا نہیں ہوا رات کے دس کیارہ بارہ ایک دو ہو جائیں تو بھی کہ حرج نہیں ہے ادا کر کے واپس آ جانا چاہیے لیکن اگر کسی کو مشکل ہو گئی نہ پہنچے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ کوشش کے بوجود یہ اچھی سادہ نہیں ہوئی ہے اس میں ایک سوال اس شے کے ایک سوال اس میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد جو منا میں رات گزارے تو کیا رات گزارنے میں وہ شامل نہیں ہوگا ابتدائی رات تو منا میں گزار لیا ہے اب دس بجے کے بعد وہ گئے ہیں تواف کرنے کے لیے اور صبح ہو گئی اپس نہیں آسکے تو کیا شروع میں تو رات گزارے ہیں رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ نارمل رات ہے یعنی صبح تک رات کا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے اگر اس دن اگر توافہ حفاظہ اور صحیح نہ کر سکے تو نیکس ڈے کریں اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے اس دن جانے میں تو آئندہ گیارہ تاریخ کو جا کر توافہ اور صحیح کر لیں مشر الحرام مزدلفہ میں جو ہے اسی کو مشر الحرام کہتے ہیں وہاں ایک پہاڑی ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں رہتے ہوئے مشر حرام کے پاس جا کر جو ایک پہاڑی تھی آپ نے خوب دعائیں کی تھی فجر کی نماز کے بعد تو مسنون ہے کہ آپ بھی وہاں جائیں اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں رکا ہے اور پورا مزدلفہ رکنے کی جگہ ہے تو جہاں کہیں جگہ ملے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں بھی کریں یہ بھی مسنون ہے اگر موقع ملے تو مشر حرام کے پاس جائے جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے اگر نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو کر دعائیں کریں دس تاریخ و احرام نکالنے کے بعد تواف اور سعی وہی طور احرام کرنا ہے دیگر احرام کی کرنا ہے دس تاریخ و تواف اور سعی جو ہے احرام کی حالت میں نہیں ہے آپ نارمل لباس میں جائیں کیونکہ آپ دو کام جیسے ادا کر لیں گے جیسے کنکری مارنا اور قربانی دینا تو آپ حلال ہو جا سکتے ہیں اور کپڑے اتار سکتے ہیں تحلل حول ہو گیا وہ تو پھر آپ جب مکہ جائیں گے تو نارمل لباس میں جائیں گے اپنے کپڑوں میں جا کر توستویف اور سعی کر لیں گے ہاں جس طرح مردوں کا احرام ختم ہو گیا عورتوں کا بھی احرام ختم ہو گیا وہ نو سپیس پہن سکتی ہیں مکمل پٹی باندھ کے چہرہ بند کر سکتی ہیں تو توافع افاظہ بھی نو سپیس کے ساتھ بھی اور گلوز کے ساتھ کر سکتی ہے توافع افاظہ اور سعی میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ احرام ختم ہو گیا ہے کہاں پہ دستاری کو ہاں مزدلیفہ سے کب نکلیں گے مزدلیفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے صویرے اور خوب دعائیں کریں گے کھڑے ہو کر روشنی پھیلنے کے بعد مزدلیفہ سے نکلیں گے جب نکلیں گے تو نکل کر پہنچتے پہنچتے تو سرطلو ہو جاتا ہے کیونکہ سوین کلومیٹرز ہیں وہ تو لمبا وقت ہے تو پہنچتے پہنچتے تو نو دس ہو جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بس نکلنے کا مسئلہ ہے دم واجب کب ہوتا ہے بتا رہے ہیں یہ تو اگر کوئی ایسی غلطی جو کہ کرنا نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے سر پہ جو ہے جویں زیادہ ہو چکے تھے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ کیلئے مسئلہ نے فرمایا کہ تم سر کے بال نکال لو اور دم دے دو یا تو تین روزے رکھو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ایک بکرہ قربانی کر دو تو محضورات احرام میں سے کوئی عامل انسان جانبوج کر کر لے تو اس کو دم دینا ہوگا دم جو ہیں وہیں پر محرم ہی میں بکرہ زباہ کر کے بار دینا ہوگا یا ان کے چھے روزے رکھنے ہوگے یا تین مسکینوں کو کھلانا ہوگا چھے مسکینوں یہاں سوال یہ ہے کہ کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو عرفات آٹھ زلحجہ کو مغرب کے تک لے جا جائے گا تو اس طرح پانچ نمازیں منا میں آدھا نہیں ہوگی تو کیا کریں دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے ہو یا کمیٹی کی طرف سے آپ کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد منا سے مزلفہ لے کر چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے کیونکہ پانچ نمازیں منا میں آدھا کرنا مسنون ہے اگر کوئی نماز آدھا نہ ہو سکے تو کوئی دم نہیں ہے کوئی حرج کے بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مچھر کو مار دیں تو دم ہے نہیں کوئی دم نہیں ہے موزی جانور یا موزی کوئی بھی چیز ہو کاٹنے والی چیز اس کو اگر آپ مار دیتے ہیں تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے لوگوں میں ہیں کہ حج میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا دم دینا دم دینا بہت پریشان ہوتے ایسا نہیں ہے بہت بڑا کچھ کام کیے ہیں جس کی موانیت ہے اس میں ہی ہے اور نہ آپ کانگی کرتے ہوئے بال نکل گیا خجلاتے ہوئے خجلی کرتے ہوئے نکل گیا کچھ اور ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حیثانی اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہے نیکسٹ تھوڑا آگے کے دو منٹ لے کریں روزے کب رکھنا ہے کون سے روزے عرفہ کا روزہ بول رہے ہیں دیکھیں حاجیوں کے لئے عرفہ کا روزہ نہیں ہے حاجیوں کے لئے وہ غیر حاجیوں کے لئے غیر حاجیوں کے لئے وہ اپنے اپنے ملک میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے لیکن حاجیوں کے لئے عرفات کا روزہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے ویدان میں کھڑے تھے بعض صحابہ اکرام کو شک ہوا کہ آپ روزے سے ہیں تو ایک خاتون تھی جن کا نام بھول رہا ہوں وہ بڑی چالاک تھی انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ پیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں تو روزہ ہاجیوں کے لئے نہیں ہے وہ غیر ہاجیوں کے لئے ہے ہاجیوں کے لئے نہیں ہے اور اسی طرح سے لوگ عید کے دن پریشان ہوتے ہیں عید کی نماز کا پڑھنا ہے عید کی نماز کا پڑھنا ہے دہتا ہے کہ ہاجیوں کے لئے اس دن عید کی نماز بھی نہیں ہے ہاں خطبہ ہوتا ہے خطبہ سن سکتے ہیں اچھی باتیں سن لیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے ہاجیوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی دو چار منٹ آپ کو چاہیئے کہ سیلفی کا مسئلہ ریاہ کاری نموز سے بچے اسی طرح سفر حض سے پہلے اور بعد میں مزارات پہ حاضری دینا تو یہ غلط بات ہے حاجیوں سے اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا دوسروں سے پیر پڑھوانا یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں مسجد حرام اور مسجد نووی سے الٹے پیر واپس پلٹنا سی نہیں ہے باقی قبرستان سے تبرکن مٹی لانا درست نہیں ہے پورے مکہ کو حرم سمجھ کر ہوتیلوں میں نماز پڑھنا نہیں آپ ہوتیل سے باہر نکل کے آئیں حرم کے اندر آئیں کوشش کریں جہاں تک آپ کو جگہ مل سکے وہاں آئیں حرم کے کبوتروں کو دانا ڈالنا پھر اسے تبرکن لے آنا یہ سمجھنا یہ سب بیکار باتیں ہیں میدان اہد اور بدر میں نماز پڑھنا نہیں ہے وہاں جا کے آپ زیارت کر کے آئیں توافے بدل کرنا کسی اور کی طرف سے تواف نہیں ہے نفلی صحی کرنا اسے نہیں ہے نفلی تواف ہے نفلی صحی نہیں ہے عورتوں کا غائر محرم کو محرم قرار دے کر حج یا عمرے پر جانا جھوٹ بول کے یہ چچا ہے تایا ہے فلاہ ہے جب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں جھوٹ بول کے جا رہے ہیں خواتین کا دوران عدد سفر حج و عمرہ عدد میں شورک انتقال ہو گیا یا خلات اللہ کچھ ہے تو ان دنوں میں سفر حجے میں نہیں آ سکتے آپ خود حج کیے بغائر کسی اور کا حج کرنا صحیح نہیں ہے پہلے اپنا حج ہونا چاہیے تو ہی کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے عرفہ سے غروبِ آفتاب سے پہلے نکل جانا نہیں عرفہ سے آپ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی نکلنا اسے پہلے نہیں نکل سکتے ہیں نیکسٹ جمرہِ قبعہ کو طلوعِ آفتاب سے پہلے کنکریہ مارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے منا عرفہ اور مزدلیفہ میں نمازوں کو قصر نہ کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم مسافر نہیں اتنے دنوں سے مسافر کی بات نہیں ہے یہاں تک کہ منا میں جس کا گھر ہے وہ بھی حج کے احرام کے لئے آگئے تو ان کو بھی قصر کرنا چھما کرنا ہے اب وہاں کے جو امام ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ حج کے ایام میں اس کے حج کے جو مناسق اس میں داخل ہیں یہ نیکسٹ ایامِ تشریق کی راتِ مکہ میں مکہ میں گزارنا مکہ میں نہیں بلکہ منا میں گزارنا ہے مکہ میں آکے عزیزیہ میں ہوتیلوں میں نہیں گزارنا حج اور فدیہ کے قربانیاں اپنے ملکے میں کروانا نہیں ہے جو بھی ہے وہاں ہی کرنا ہے نیکسٹ مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا احتمام کرنا ہاں یہ جو حدیث ہے صرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ہے کاشک جہاں تک لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں کہ مدینے میں جا کر مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا احتمام نماز تو آپ وہیں پڑھیں پوری لیکن اس سے جو حدیث جڑی ہوئی ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ انسان کے لئے برات جہنم سے لکھے جائے گی نفاق سے برات لکھے جائے گی وہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے البتہ ہر مسجد کے اس تعلق سے ایک حدیث وارد ہے جو چالیس دنوں کا تذکرہ ہے جس میں جس میں چالیس دنوں تک اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ باقیدہ نماز کا احتمام کرے تو اس کے لئے سواب ہے لیکن آٹھ دن تک چالیس نمازوں کا احتمام تو کرنا بہتر تو بہتر ہے لیکن اس میں یہ سواب کی امید رکھنا درست نہیں ہے ایک غلطہ میں یہ بھی ہے کہ حج کو جاتے ہوئے جو جا رہے ہیں کیا ان کا عقیقہ کیا ہوا ہونا ضروری ہے سوالات آمال بار حج کا عقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقہ نہ ہوا ہو تو کبھی بھی کر لیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن حج کی قبولیت کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جانے سے پہلے گھر والوں کو بلا کے دعوتوں کا احتمام کر کے حج کو جانے والوں سے دعایاں محفلے مناقد کرنا اور پھر جو ہے ان سے معافی تلافی کے کرنا یہ کیسے ہے آج کل یہ ایک ٹرنڈ ہو چکا ہے کہ حج کے لئے جا رہے ہیں تو حج کی دعوت ہو رہی ہے اور لوگ آتے ہیں گل پوشی شال پوشی سب ہو رہی ہے دیکھیں حج بھی ایک دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے اس میں بھی ریاکاری کے ذرائع موجود ہیں تو آپ گویا لوگوں کو بتا کے جا رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہے ہیں تو گویا دعوتوں کا احتمام کرنا لوگوں میں تشہیر کرنا گویا ریاکاری میں داخل ہونے کے برابر ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ کوئی دعوت کا نہ کھائیں نہ کھلائیں جیسے دوسری عبادتیں انجام دیتے ہیں تو خاموشی سے نکل جائیں اور جن لوگوں کے بغیر آپ کا رہنا مشکل ہو تو ان کو بتا دیں یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے لوگوں کو پرانے دوستوں کو بھی فون کر کے بتاتے ہیں کہ حج پہ جا رہے ہیں کیا ضرورت ہے ہاں اگر کسی سے آپ کی ڈیلنگ تھی یا کوئی آپ سے معاملہ تھا کوئی غلطی تھی ان سے کوئی معافی مانگنا ہو مانگ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن دکھاوے کے طور پر حج ایک اہم عبادت ہے شیطان انسان کو چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عبادت کو بگاڑ دے اور شیطان عام طور پر تین طریقوں سے بگاڑتا ہے ایک تو عبادت شروع کرنے سے پہلے ایک عبادت کے دوران اور عبادت کے ختم کرنے کے بعد تو اس لیے جو ہے اس قسم کی دعوتوں سے اور اس قسم کے مظاہر سے بچے رہے اللہ تعالیٰ حج کو حج مبرور بنائے گا حضرین یہ میدان اہود اب دیکھ رہے ہیں شہدائیں اہود یہاں پر مدفون ہیں اب سے پہلے آداب زیارت مدینے کے آداب اور بدعات میں معلوم کیے ہیں یہاں جائیں ان کے حق میں دعائیں کریں دیکھ کر آئیں نیکسٹ مسجد قبع اب مدینے میں رہتے ہوئی عمرے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں مدینے میں رہتے ہوئی عمرے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں مسجد قبع جو کہ پہلی مسجد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے مسجد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعیرات کو جاتے تھے نبی نے فرمایا جو شخص گھر سے باوضو ہو کر مسجد قبع میں دو رکعات نماز ادا کریں اس کو عمرے کے برابر ثواب بلے گا سرن نسائی کی صحیح روایت ہے تو آپ جہاں ہے ہوتل میں ہے جہاں پر بیہاپ ہے مدینے میں وہاں سے عضو کر کے مسجد قبع جائے مسجد نووی سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہاں جگہ دو رکع نماز پڑھیں تو آپ کے لئے ایک عمرے کا سواب اس میں ہے ہر جمعیرات نہیں ہر ہفتہ جوہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبع جایا کرتے تھے رزاک اللہ نیکسٹ تو یہ طریقہ بتا دیا گیا ہوگئے سوال یہ ہے کہ آپ طریقہ احرام کام آ دیں مکہ میں آپ جہاں رہتے ہیں جس ہوتل میں رہتے ہیں چاہے عزیزیہ میں رہیں آپ یا مکہ کے مرکزی علاقے میں رہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہیں آپ کو احرام باننا ہے آپ کے لئے مقات جانے کا نہیں ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہی سے احرام بان دے گی سفر حس وپاسی پر دعوتوں کا احتمام کرنا یہ مسنون نہیں ہے وپاس آئے پھر اس کے بعد دعوت حجی صاحب سب لوگیں کر رہے ہیں اور سب کے آنے کے بعد کارگزاریاں سنا رہے ہیں سب ریاکاری نموز زیادہ ہوتی ہے نہ کریں بہتر ہے نیکسٹ الحمدللہ یہاں تک اختتام کو پہنچیں ہم لوگ بقی آپ کے اور کچھ سوالات ہیں تو پیش کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت لے کر جائیں اتمنان و سکون کے ساتھ رکھیں صحت و آفیت کے ساتھ رکھیں اللہ آپ کے مناسق کو ارکان کو دعاوں کو عذکار کو تلاوتوں کو قبول فرمائیں اور وہاں پر اتمنان و سکون کے ساتھ صحت و آفیت کے ساتھ رکھ کر صحیح سلامت صحت و آفیت کے ساتھ واپس لے کر آئیں آپ کے سارے دعاوں کو قبول فرمائیں دلوں کے جائز مرادوں کو تمنا کو قبول فرمائیں اور آپ سے ہماری دعا کی درخواست ہیں کہ آپ بھی ہمیں مسجد کو مسجد کے ذمہ داروں کو علماء اکرام کو سارے لوگوں کو اپنے ملکوں کو وطن کو سب کے امن سکون چین اور اتمنان آفیت کے لئے دعا کریں کیونکہ آپ جارہے مقدر سرزمین آپ اللہ کے مہمان ہیں وفداللہ اللہ کے مہمان ہے اللہ نے آپ کو بلایا آپ کا انتخاب ہوا ہے اور آپ اللہ کے پکار پر لبائک کہنے جا رہے ہیں آپ اپنے مقام کو پہنچانے کے ہم اللہ کے مہمان ہیں ہم کسی کو تکلیف نہ دیں اور پھر آپ کسرس سے اس وقت کو غنیمت جانیں اپنے وقت اوقات کو زائے نہ کریں غیر ضروری کاموں میں نہ رہیں اخلاص اللہیت کے ساتھ سنت رسول کے مطابق کام کریں اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیں ہمارے غلطیوں کو خطاوں کو درگزر فرمائیں اور ہماری دلوں کے جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمائیں جو کچھ مانگنے سے رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے شان سے نواز دے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھیں امان امان کے ساتھ رکھیں خاتم عبی الخائر فرمائیں اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں قیامت کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینہ نصیب فرمائیں نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمائیں جنت و فرداؤس کے علا اللی گین میں جگہ انعائت فرمائیں آمین ایک سوال آیا ہے کہ اگر میں پورے عمرہ اور حج کے عرکان نہ کر سکوں تو کونسی دعا پڑھوں یہ تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ عمرہ اور حج کے عرکان عمرہ اور حج کے جو عبادتیں وہ تو انجام دینی ہی ہے اور جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنی کوشش کرنی چاہیے عرکان ہی ادا نہ ہو تو پھر حج اور عمرہ ہوگا کیا پھر ایسے معذورات میں کسی اور کو بھیجے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایسے معذورات میں کسی اور کو بھیجے اتنا معذورے کو عرکان ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں سوال واضح نہیں ہے بہرحال عمرہ اور حج جیسے بتایا گیا حج کرنے کی کوشش کریں اور جو دعائیں آپ کو یاد ہو وہ پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں سوال یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو وہاں شیطان نہیں ہے وہاں جمرات ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں شیطان تو ہی نہیں وہاں پہ تو دس دلجہ کو آخری جو جمرات ہیں اس کو کنکری ماننا ہے اور گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کو کنکری ماننا ہے سوال یہ ہے کہ منا میں رہتے ہوئے گیارہ بارہ اور تیرہ کو نماز خسر کرنی ہی آپ پوری پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک منا میں رہے خسر پڑھتے رہے یعنی ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے رہے جمعہ اپنے نہیں کیا تھا قصر پڑھتے رہے کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 کیا 80 بھی اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج کے بات نہیں کبھی کوئی گر جائے تو اس کام آ جائے گا بتا رہا والدہ کی طرف سے عمرہ والدہ کی طرف سے عمرہ یا حرج کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کا ایک عمرہ ہوگا اس کے بعد اب حج ہوگا اگر آپ کو حج سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں پھر حج سے پہلے مدینہ واپس مدینے سے مکہ لے آتے ہیں تو آپ کو ایک نفیل عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ عمرہ آپ اپنے والدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں حج بھی اپنے والدہ کی طرف سے کرتے ہیں لیکن حج کرنے والے پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہونا چاہیے حج سے پہلے جو عمرہ ہوتا ہے وہ آپ کا عمرہ ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے عمرہ اور حج جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں اگر کرنا ہو تو حج بدل کے طور پر آپ کر سکتے ہیں ایک سوال ہے ابھی شیخ کی اجازت کے ساتھ میں اگر یہاں پہ سوال ہے کہ والد یا والدہ چار سال پہلے حج کیا انہوں نے اور دس تاریخ کو توافع فاضح مکہ میں ادا کرنے گئے وہ ادا کر کے آنے تک صبح ہو گئی تاخیر ہو گئی فجر حرم میں انہوں نے ادا کی پھر گیارہ کی صبح مینہ کو آ گئے رات مینہ میں بسر نہیں کی انہوں نے یعنی دس تاریخ کو یعنی دس تاریخ کے رات وہ نہیں تھے وہاں پر تب وہ کیا کریں کیا دم دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص مکہ کو جاتا ہے عید کے دن دس تاریخ کو توافع فاضح کے لیے اور آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے بھیڑ بھار کی وجہ سے رات کے جس حصے میں پہنچے وہ کوشش کرے کہ مغرب تک وہاں پر پہنچ جائے جسے شیخ نے ذکر کیا وہاں پر رات بھر رہنا ہوتا ہے اور رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کسی طرح سارے آمال فارغ سے فارغ ہو کے مغرب سے پہلے پہلے آپ مینہ پہنچ جائیں مغرب سے لے کے فجر پوری رات ہوتی ہے البتہ پونی رات بھی اگر کوئی ادا رک جاتا ہے مینہ میں تو اس کا مبید درست ہے یعنی مانا جائے گا کہ اس نے مینہ میں رات گزار لی ہے یعنی کیا معیار ہے اس کا کیسے پتا چلے گا کہ رات گزاری گئی ہے کیا پوری رات ایک گھنٹہ بھی باہر نہیں ہونا چاہیے پورے میں سے پونہ حصہ اگر انہوں نے رات کا گزارا ہے مینہ میں تو ان کا رات میں مینہ میں رات گزارنا مکمل مانا جائے گا اگر آ ہی نہیں سکے تو کیا ان پر دم واجب ہوگا کی نہیں اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اللہ علم شیخ بن عسیم رحمت اللہ علیہ نے کہا چونکہ وہ بعد میں رکیں گے مینہ میں تو بحر سورت رات میں رکنے کا جو حکم ہے جو واجبی حکم ہے وہ آدھا ہو رہا ہے بات میں اس وجہ سے صرف ایک رات کے نہ ملنے کی وجہ سے ان پر دم واجب نہیں ہوگا لہٰذا اگر کوئی اس رات کو واپس نہیں آسکے تو ان کے اوپر خوربانی واجب نہیں ہوگی دم واجب نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن کوشش کریں وقت سے پہلے پہنچیں اور ایک تنبیہ ہے جو میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں ماذیرت کے ساتھ وہ عرفہ کے دن کے حوالے سے ہے کہ عرفہ کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ باز حجاج سائے کی وجہ سے یا بھیڑ بھار کے سبب وہ عرفہ سے باہر رک جاتے ہیں یا بالکل وہ واپس جلدی جانے کے لئے عرفہ کے دوسرے جانب ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ عرفہ کے اندر نہیں ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے عرفہ رکن میں سے ہے عرفہ چھوڑ گیا تو حج چھوڑ گیا اس وجہ سے آپ نشانیاں دیکھئے وہاں پر بورڈ میں واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں لوگوں سے پوچھ بھی لیں آپ کہ یہ عرفہ ہے کی نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے اس لئے کہ عرکان میں سے ہے اور دوسری بات وہ لوگ جو مزید نمیرہ میں نماز پڑھتے ہیں مزید نمیرہ بہت بڑی مزید ہے حرمین کے بعد سب سے بڑی مزید کہا جاتا ہے اس کو اس کا جو سب سے سامنے کا حصہ ہے وہ عرفہ نہیں ہے مزید کا بالکل سامنے کا حصہ جہاں پر خطیب خطبہ دیتے ہیں وہاں پر نشانات بھی لگائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اتنا حصہ عرفہ میں ہے اور اتنا حصہ عرفہ سے باہر ہے لہٰذا وہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے لئے اجازت ہے کہ وہ زوال تک یا نماز پڑھنے تک خطبہ سننے تک وہاں پر وہ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر کی اثر جمع کر کے قصر اور خطبہ آپ نے عرفہ میں نہیں دیا ہے عرفہ سے پہلے ہی دیا ہے لہٰذا اگر کوئی مسجد کو چلے جاتے ہیں سامنے جگہ ملتی ہے ان کو بہت پہلے پہنچے تو وہاں پر زہر اثر خطبہ سننے کے بعد وہ مسجد کے آگے کے حصے کی طرف آ جائیں جہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ عرفہ ہے اگر لکھا ہوا ہے عرفہ ہے تو آپ مسجد میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے شرط نہیں ہے پہاڑ کے پاس جانا یا پہاڑ کے رخ ہونا تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں کہ عرفہ کے اندر آپ کی عبادت ہو اور جو لوگ مسجد میں ہے وہ نشانہ ضرور دیکھیں کہ یہ مسجد کس طرف ہے اور جو جبل رحمہ جیسے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کا رخ نہیں کیا ہے آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کیے سنت یہی ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کھڑے تھے قبلہ رخ ہو کر آپ کے اور قبلے کے درمیان پہاڑ آ گیا تھا جیسے حدیث میں ظاہر ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی دعا کے لئے کھڑے ہوئے آپ کے اور قبلے کے بیچ میں پہاڑ آئے ایسے آپ کھڑے ہوئے تھے تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کے در رخ کر کے دعا کرنا ہے ایسا نہیں ہے قبلے کے رخ ہو کے دعا کرنا ہے چاہے پہاڑ درمیان میں آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیر و بارکہ فیکم میں بھی ایک بات کا اطافہ کرتا ہوں کہ صرف معرفات ہی نہیں ہے منا اور مظریفہ کا جو میدان ہے وہاں خود لکھا ہوا ہے سٹارٹس فرم ہیئر اینڈس فرم ہیئر یہاں تو لکھا ہوا رہتا ہے منا میں بھی لکھا ہوا ہے مظریفہ میں بھی ہے اور عرفات میں بھی ہے وہ جو سائن بورٹ دیکھ کے آپ اس کے اندر ہی رہیں باہر اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا وہاں منا میں ہو یا مظریفہ میں ہو یا عرفات میں ہو آپ کا وہاں رکنا شما نہیں ہوگا تو اس لئے یہ سب چیزیں جانکاری کر لیں اور معلوم کر کے رکے رہیں جزاکم اللہ خیرہ سوال یہ ہے کہ دستاری کو کنکری ماننے کے بعد جب سر کے بال نکال لیں گے احرام کے کپڑے پہن لیں گے اتار دیں گے اور اس دن اگر تھکے ہوئے ہیں تو کیا تواف اور صحیح اگلے دن کر سکتے ہیں جی ہم بالکل کر سکتے ہیں آپ رات آ کر پھر میں ٹینٹ میں گزارے پھر دوسرے دن گیارہ تاریخ کوئی فجر کے بعد نکلیں ناشتہ کے بعد نکلیں تواف اور صحیح کر کے واپس آگ سکتے ہیں